Hey guys, this is PeeTiger and welcome back to my channel اور آج ہم اپنے چینل کے اوپر جس مووی سیریز کو میں آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پاس Taskmaster کی ایک limited سیریز ہے جو کہ 2010 کے اندر ریلیس کی گئی تھی اب یہ سیریز کو میں اپنے چینل کے اوپر شیئر کر چکا ہوں الگ الگ پارٹس کے اندر لیکن میں نے سوچا کہ اس کو ایک مووی کی فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کیونکہ یہ سیریز ان چھوٹے موٹے جیمز کے اندر سے ہے جو کہ بہت زیادہ زبردست سٹوریز ٹیلنگ ہے جس کے اندر بہت زیادہ زبردست طریقے کا ہمیں R rated action دکھائے گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سٹوریز بہت زیادہ underrated ہیں یہ سٹوری Taskmaster کے کریکٹر کے اوپر بنائے گئی ہے جس کے اندر ہمیں اس کا زبردست طریقے کا اوریجن بھی جاننے کو ملے گا اور ہمیں پتا چلے گا کہ آخر کار اس کے پاس جو زبردست طریقے کی پاورز ہیں جس کے اندر اس کی فوٹوگرافک میموری کہ وہ جس کسی کے بھی مووز کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں چھپ جاتے ہیں اور اس کو فوراں سے کاپی کر لیتا ہے تو وہ یہ سب آخر کار کیسے پاتا ہے اور کیا وہ واقعی میں ایک ویلن ہے یہ آپ سوال اپنے آپ سے کریں گے جب آپ اس پوری کی پوری سیریز کے اندر تک پہنچیں گے تو چلیے بینا کسی اور بات کے ورنس اپنے آج کیسے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری کہانے کی شروعات بیسیکلی امبروزیا ڈائنر کے اندر سے ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ گانے چل رہے ہوتے ہیں اور ایک ویٹریس آکے ایک آدمی کا آرڈر لے رہی ہوتی ہے اور کہتی کہ لک مائی فرینڈ میں اس بات کو بہت زیادہ مانتی ہوں کہ کسٹوما ریز آلویز رائٹ لیکن یہاں پہ جتنی مجھے سیلری ملتی مجھے اتنا زیادہ کام کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور تم جب سے آئے گو یہاں پہ ایک ہی سانگ کو بار 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 سننے کی کوشش کر رہے جس کو سن سن کے ہم میرے کان پک چکے ہیں تو وہی سے وہ جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہیروز این ویلنز یہ ایک بہت کلاسک سانگ ہے جو کہ برائن ویلسن کا ہے اور یہ ایک ایسا سانگ ہے جو کہ لوگوں کے موہ پہ سمائل لیاتا ہے بیوی تو وہاں سے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ کافی گریٹ بات ہے لیکن میرے خیال سے اس نے اس لوگ بناتے ہوئی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی ہیون جو اس کو تین گھنٹے تک علاقات سن سکتا ہے تو وہی سے کہتا ہے کہ اوہ ایم سوری کہ میں نے تمہیں یہاں پہ آکے شاید آج کل زیادہ ہی پریشان کر دیا ہے تو کہتا ہے کہ ویلسن سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر تم میری تھوڑی سی مدد کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو کیونکہ آج کل میں بیک ٹو بیک شفٹ کر رہی ہوں مجھے پیسوں کی کافی ضرورت ہے اور اب تم مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ دیر میں اپنے کانوں کو نگال کے پھیکنا ہوگا کیونکہ میں یہ گانے سن سن کے پک چکی ہوں تو وہی سے وہ آدمی بولتا ہے اچھا تو ایسی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گانے کو روک دو تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا تو وہی سے وہ کہتی کہ ایسا تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا جو کہ مینیوں کے اوپر نہیں ہیں تو وہی سے وہ کہتا ہے کہ ہولڈ آن میرا وہ مطلب نہیں تھا مرسیڈز یہی نام ہے نا تمہارا کیونکہ تمہارا نیم ٹیک میں مجھے یہی بتا رہا ہے دیکھو مرسیڈز بات کچھ اس طرح یہ گئی ہے کہ میں یہاں پہ اس گانے کو اس لیے سن رہا ہوں کیونکہ میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ ایسی ضروری چیز جو کہ میری لئے بہت ایسی بارڈن ہے لیکن میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں اس پوری کی پوری چیز کو مینیمونک ٹیکنک کہتے ہیں دم میموری پلیس جیسا کہ تمہارا پورے کے پورے دماغ کے اندر ایک بہت بڑا سا پیلس ہے اور اس پیلس کے اندر الگ الگ کمرے موجود ہیں جو کہ کسی نہ کسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو کہ تمہاری میموری کا حصہ ہے اس طریقے سے تمہارے ساری کے ساری میموری ایک بڑے سے پلیس کے الگ الگ کمروں کے اندر سیکیور رہ سکتی ہے اور اب میں بیسیکلی اس پورے کی پورے گانے کے ذریعے اپنے اسی پلیس کے کمرے کو دھوننے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں پہ میری وہ میموری چھپی ہے جس کو میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے کے پورے ڈائنر کے باہر سامنے ایک بیلڈنگ کے اوپر جہاں بلکل سناٹا ہوا ہے جو کہ بیلڈنگ بیچنے کے لیے لگائی گئی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فرس فلور کے اوپر تین ایم کے ایجنٹز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہی سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ٹائم چیک تو کہتا ہے کہ سیون پاس ٹو ہو چکے ہیں اور آخر کار ہم جوداس کو ابھی کیوں نہیں مار دیتے ہیں جبکہ وہ ہمارے بلکل سامنے ہیں اور وہ اس واقع ہمارے لئے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے لیکن میں اسے دوسرا سیونٹیز بولتا ہے ایم کا آخر کار میں اگر یہاں پر سوسائیڈ ریکوز آن کر دوں تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ آسان اور جلدی ہو جائے گا سیرا تو فورن سے اس کو مار سکتے ہیں لیکن نہیں لیکن اور نے ہمیں بولا کہ ہمیں سات بچ کے پندرہ منٹ پر ہی اس کو مارنا ہے نہ ہی اس سے ایک سیکنڈ پہلے اور نہ ہی اس کے ایک سیکنڈ بعد ہم بلکل بھی اس نہیں لے سکتے ہیں اور اور کی کہیں بھی بات کو کوئی بھی کروس نہیں کرتا ہے ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ایم کے سائنٹس نے کسی اور نام کے آدمی نے ان کو یہاں پہ اس کو مارنے کے لئے بھیجا اس بندے کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بیگ موجود ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایم مرڈر ٹیک ڈیتھ بائی سائنس تو یہ مجھے کافی زیادہ cool لگا تو میں نے اور اسی طرح ہم اسی آدمی کے پاس شیفٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنا ڈینر یہاں پہ کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام تب کرتا ہے جب اس کو اپنے کمرے یاد ہوں کہ اس کے پیلس کے اندر کون سا کمرہ کہاں موجود ہے اور وہ کون سے کمرے میں اس کو جانے کے ضرورت ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جب میں آخری بار یہاں پہ آیا تھا تو میں یہاں پہ چکن توف لاکی کھا رہا تھا جیسا کہ میں ابھی کھا رہا ہوں اور اس وقت بھی بالکل جو ہے جو باکس کے اوپر ہیروز ان ہائر بج رہا تھا جیسا کہ میں ابھی بجا رہا ہوں لیکن اس وقت یہاں پہ ایک عورت موجود تھی تو ہنی سے وہ ویٹریز بولتی کہ یہاں تو بہت سی عورتیں ہوتی ہیں افرکار تم کس کی بات کر رہے ہو تو کہتا ہے کہ ذرا ایک منٹ میں یہاں پہ اپنی بات کر رہا ہوں تو مجھے بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے نا لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہیں اس کو اوپر کسی اور بندوں نے بھی نظر رکھی بھی ہے جو کہ کسی اور بیلنگ سے بیٹھ کے اس کے اوپر نشانہ لگا کے تیار ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندے ذراصل کوئی اور نہیں بلکہ ہائیڈرا کے لوگ ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ابھی تھوڑی ایر پہلے ایم کے بندے نظر آئیتے ہیں اور یہاں پہ اسی طرح ہمیں ہائیڈرا کے بندے نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کسی نے اس کی سپاری دیے مارنے کے لیے اور وہ اس کا ویٹ کر رہے ہیں اس ٹائم کا یعنی کہ جس ٹائم پہ ان کو بولا گیا وہ اسی ٹائم پہ والے ہیں اس سے پہلے نہیں مار سکتے ہیں تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی انسان ہے کتنا خطرناک ہے کہ اس کی سپاری ایک ایسے بندے نے دیے جو کہ یہاں پہ الگ الگ ایجینسیز جسے ہائیڈرا اور ایم بڑی بڑی خطرناک اورگنائزیشن اس کی سپاری دے کر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی گھڑی اگر پانچ منٹ باقی ہوتے ہیں اور وہیں صرف آدمی بولتا ہے کہ میں تمہاری ارلیسٹ میموریز کو سننا چاہتا ہوں مرسیڈز کیا تم مجھے بتاؤ گی تو وہی سے وہ کہتی کیا واقعی میں تم سننا چاہتے ہو تو کہتا ہے کہ ہاں بلکل تو کہتی ہے چلو اگر تمہیں سننا ہی ہے تو میں بتاتی ہوں کہ میری سب سے پرانی میموریز جو مجھے یاد ہیں وہ تین یا پانس سال کی ہیں جب میں ایک چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی اور اپنی چھوٹی سی سکوٹر کو چلائے کرتی تھی میری موم ڈیڈ میری آگے چل رہی تھی اور میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی لیکن میری موم ڈیڈ کی سپیڈ مجھ سے تیز ہو گئے وہ مجھ سے تھوڑا سا آگے نکل گئے اب دیکھا جائے تو وہ ڈسٹنس کو اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن میری لیے اس ٹائم پہ وہ ایک ڈسٹنس ایسا تھا جس کو میں کبھی شاید کروس نہیں کر پاؤں گی لیکن میں نے اس وقت جو ہے ہار نہیں مانی اور اپنی سائیکل کے اوپر پیڈل زور دور سے مار کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور مجھے جو اس ٹائم کی سب سے بڑی چیز یاد ہے جو کہ میری لیے ریسن بنا مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج کے بعد میں کبھی بھی اپنے موم ڈیڈ کو دوبارہ نہیں دیکھوں گی وہ مجھ سے دور ہو جائیں گے تو میں ان سے کبھی مل نہیں پاؤں گی لیکن اس پوری کی پوری چیز کے اندر پراؤڈیس مومنٹ کیا تھا میری لیے مجھے تھا کہ میں کبھی رو ہی نہیں میں نے چلایا نہیں میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی بلکہ میں نے خود محنت کری اور میں وہاں تک آگے پہنچنے کی کوشش کرتی رہی اور سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ باہر ایک گاڑی کھڑیوں کی ڈائنر کے اور وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور گروپ موجود ہے جو کہ یہاں پہ تین منٹ گزرنے کا انتظار کر رہا ہے تو وہی سے وہ بات نہیں بولتا کہ تم کافی ٹف چک ہو اور مجھے وہی زیادہ پسند ہیں تو وہی سے وہ کہتی کہ اب میں بات کر رہی تو مجھے بھی موقع دیا جائے تو تم اپنی ارلیس میموری کیوں نہیں بتاتے ہو اور سی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ہاں پہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ ابھی اس وقت موجود ہونا یہی میری سب سیدھا ارلیس میموری ہے تو وہی سے وہ کہتی کہ کیا سیریسلی آخر کر یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کیونکہ تم تو ایک اچھے خاصے جوان آدمی لگتے ہو نا تو وہی سے وہ بولتا کہ مجھے جو ایک چھوٹی سی پرابلم ہے میرے ساتھ ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہے جس کو میں باتا نہیں سکتا ہوں لیکن کیا تم شیف سے کہہ کے چکن سو لاکھی کی ریسیپی میری لے لے کے لیا ہوگی یہ ٹیسٹ یہ میری میموری کے اندر اب بس چکا ہے اور یہی ٹیسٹ کو میں واپسی لانا چاہتا ہوں تاکہ میری میموریز واپسی کیا سکیں تو اگر کیا تم اس میں میری تھوڑی سی مدد کر دو تو وہی سے ہم دیکھتے کہ وہ ویٹریس سے ایک پیپر لیتی اور کہتی کہ شور شور میں کچھ دیر میں یہاں پہ لوڈ کر آتی ہوں لیکن وہی سے وہ آدمی بولتا ہے کہ اوکی اپال اب سارے کا سارے سیویلینز یہاں سے جا چکے ہیں اور اس کی طرح ہم دیکھتے کہ وہاں پہ ٹیبل کیپ پر جو ایک آدمی ہیڈ ڈاؤن کر کے کہ موریز آخر کر یہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے وہ ہماری اس پوری پوری باؤنٹی کو جو نال ان وائٹ کر دے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا لیکن وہی سے اس کے سامنے آگے ایک بیک پھیکتا اور کہتا ہے وہ کہ آخر کر یہ کیا چیز ہے تو کہتا ہے اس کو فوراں سے پہن لو میں جانتا ہوں کہ تم اپنے گک کو کھو چکے ہو تمہارے سارے کے سارے ویپانس وہ بھی ٹوکیو کے اندر تم کھو چکے ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہیں جان سے مارو تو تم اپنے اصلی چہرے کے اندر موجود ہو تم نے اس پوری کی پوری ڈریس کو وہاں پہ پیچھے چھوڑ دیا تو ہائیڈر آئیلنڈ کی اوپر تم نے ہمیں ٹرین کرا لیکن آخر کر کیوں میں نے اس ڈریس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اس کو دھویا تھا اور اس کے ساتھ سویا بھی کرتا تھا تو ہم دیکھتے کہ ذرا سے یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے بلکہ ٹاسٹ ماسٹر ہے اور وہ اس کو اپنا ڈریس دے رہا ہے اور یہاں پہ ٹاسٹ ماسٹر کی سپاری دی گئی ہے لیکن ہم دیکھ رہے کہ ٹاسٹ ماسٹر کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے وہ کون ہے اور اس کا کیا مقصد ہے تو وہی سے وہ آدمی بھی ہولتا ہے کہ میں نے اس بات کے اوپر وشواس نہیں کر رہا جب ہمیں یہ بات پتا چلی کہ تم ایک سٹیڈ ایویڈنس کے طور پر اپنے آپ کو سرینڈر کروا رہی ہو تو وہی سے وہ کہتا ہے کہ ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو یہ صرف ایک سیٹ اپ تو اور کچھ بھی نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ لیکن اب تو عورت نے تمہاری اوپر ایک بن بلین ڈالر کی باؤنٹی رکھ دی ہے تمہارے سر کے اوپر اور اگر وہ اس بارے میں شور نہیں ہوتے تو آخرکار وہ اتنی بڑی سپاری تمہاری کیوں دیتا تو وہی سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو سب سے پہلی بات میں جب یہاں سے فورا نکلوں گا تو میں بھی اسی بات کے سمالوں کو دونوں گا کہ آخرکار اس کا پلان کیا پوچھتا کہ کون کون ایوریون کون کون یہاں پہ آیا ہے مجھے پکڑنے کے لیے لیکن وہی سے وہ کہتا ہے ایوریون اور اگلے پال ہمارے پاس یہاں پہ ایک پینل شیفٹ کیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ صرف ہائیڈرا اور ایم کے لوگ موجود نہیں بلکہ یہاں پہ تو اور خطرناک قسم کے گروپ موجود ہیں جس کے اندر ہم ایک سائبر ننجا گروپ نظر آ رہا ہے بلیک چوپر بلین ڈالر کی سپاری دی گئی ہے اس کے پیچھے دنیا بھر کے جتنے بڑے بڑی ایجنسیز ہیں بڑے بڑی گینگز ہیں وہ سب اس کو مارنے کے لیے آئے ہیں تمہیں سے وہ گولتا ہے کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ آج وہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ تمہیں یہاں پہ پکڑ کے ٹوٹر کرنا چاہتے ہیں تمہاری ساتھ بہت برے حلو سلوک کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تمہاری بہت زیادہ عزت کرتا اور میں اس سب کو فورا ختم کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ میری نظر میں آج تک کہ تم میری سب سے بیسٹیجر تھے جس نے مجھے کچھ سکھایا ہے تمہاری ٹریننگ کافی زیادہ ٹاف تھی لیکن مجھے کبھی کبار ایسا لگتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چھلے جاؤں گا اور میں کل یہ پورا نہیں کر پاؤں گا لیکن وہ تم تھے جس نے اس پوری ٹریننگ کے اندر مجھے اپنے آپ کے اندر وشواد دلانہ سکھایا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ذرا سل ان سارے کے سارے ہائیڈرائی ایجنٹ کی جو ٹریننگ تھی وہ ٹارک مہسٹر نے کری تھی اور وہ بولتا ہے دیکھو کبھی بھی ہاتھ نہیں ماننا بچے یہ پورا کا پورا بیلیو یہ تمہیں جو سارے کے سارے کمپیٹیشن میں ایک سٹیپ آگے لے آتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس چیز کے اوپر وشواس نہیں کرتے ہیں اس کے اندر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے اور اگر نہیں ہم کسی طرح سے بیل کیا گیا ہے کہ اس سے میکسیمم ایفیشنسی حاصل کی جائے لیکن ہر جگہ ایسا پوسیبل نہیں ہے اگر تم بیس بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھو اور اپنی شکل شیشے کے اندر دیکھو اور پوچھو کیا تم آج کوائٹ کرنا چاہتے ہو اور اگر تمہارا جواب نہ آئے تو اس بات کو جان لو کہ تم ابھی بھی گیم کے اندر موجود ہو اور اس بات کو کبھی بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھتا ہے کیا تمہیں یاد ہے تو یہی سم دیکھتے ہیں کہ ٹاس ماسٹر اب یہ بول رہا ہوتا ہے کہ آئیم سوری کیڈ لیکن مجھے سچ میں کچھ بھی یاد نہیں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اس بات سے اندازہ ہو رہے ہیں اس سٹوری میں کہ یہاں پر ٹاس ماسٹر کی یادداش کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے اور وہ چیزوں کو یاد نہیں کر پا رہا ہے لیکن وہی سے وہ آدمی ملتا ہے اوہ آئی گیس پھر تو میلے لی چیزیں اور بھی آسان ہو گئی ہیں کہ آپ کو کچھ یاد ہی نہیں ہے لیکن اتنی ہی ہم دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ویٹریس اس ریسیپی کو لے کر آ جاتے کہتے ہیں کہ گارڈڈ لیکن اتنی ہی دیر میں ہم ساتھ میں یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایسی وہ وہاں پہ آتی ہے اس ہائیڈری ایجن کا دھیان وہاں سے بڑھتا ہے اور اگلے پل گھڑی کے اندر پورے پورے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایک کر کے سارے کے ساری لوگ اٹیک کرنے کے لیے آدمی کے لیے پہنچ رہے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں کچھ ڈیوائس اس پین کر آتے ہیں جس کو ایک بیٹن دھبانے سے وہ ہلکی اتنا ٹرانسفارم ہو کے بڑے بڑے بیسٹ کے اندر بدل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور بائیکر کا گروپ جو ہوتا ہے بلیک چوپر والا وہ یہاں پہ گھستا ہے اور اندھا دن فائرنگ کرنا شروع کرتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سائیبر نینجاز ہو جائے ہیں وہ چیزے توڑتے ہیں اور سیدھا ٹاس ماسٹر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ رہی ہوتے ہیں مطلب لٹریلی ہاں پہ ہمیں ایک ایک کر کے جتنے بھی گروپ دکھائے گئے تھے وہ اس پوری کے پورے ڈائنر کے اوپر سراؤنڈ کر کے اٹیک کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو پورے کا پورا سیچویشن چل رہی ہے یہ اس کے سٹیکس کتنے زیادہ بڑے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سارے کے سارے لوگ آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں کیونکہ جو کوئی بھی بیسیکلی ٹاس ماسٹر کو مارے گا اس کو ون بلین ڈالر ملیں گے جو کہ کہیں سے بھی کم نہیں ہیں لیکن اسی طرح ہم آ سے سارے کے سارے بھگدر کے اندر آواز آتی ہے کہ رکو رکو ذرا سیس فائر ہم میں سے کوئی بھی ان سارے کے سارے پیسے کو نہیں کریکٹ پر اپائے گا اگر ہم جب تک اس کو ڈھونڈ نہیں لیں گے تو آخر تار ٹاس ماسٹر گیا تو گیا کہاں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی وہ سب آپس میں لڑنے میں لگے بھی وہ طرح تار ٹاس ماسٹر ہیں سے غائب ہو جاتا ہے لیکن وہی پیچھے سے اگلے پال آواز آتی ہے گوڈ مارننگ کلاس آج تمہارا فائنل اگزیم ہے اور یہ پورا کا پورا اگزیم ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہنڈرڈ پرسن میں سے تمہارے کتنے مارکس آتے ہیں اور یہی تمہارے سیمسٹر کا اینڈ ہے اور اس پورے کے پورے سیمسٹر کو میں صرف دو ہی بیسس کے اوپر گریڈ کروں گا یا تو پاس یا تو فیل اوسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاس ماسٹر انہی لوگوں کے کچھ ہتیاروں کو لے کر آتا ہے اور زبردست طریقے سے ان سے مقابلہ کرنا شروع کرتا ہے اس کے ہاتھ میں گن آ رہی ہوتی ہے وہ گن سے مار رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار آ رہی ہوتی ہے وہ تلوار سے مار رہا ہوتا ہے کہ فیل 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 اپک فیل مرسیڈز میں نے تمہارے لئے رستہ کلیئر کر دیا میرے خیال سے اب تمہیں یہاں سے باہر نکل جانا چاہیے تو وہ ویٹریس کہتی ہے کہ آخر کاری سارے کا ساری مینیاکس کون ہیں تو ٹاس ماسٹر بولتا کہ یہ میرے فاربہ سٹوڈنٹس ہیں تو کہتی کہ کیا آخر کار تم کس قسم کی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہو تو وہی سے ٹاس ماسٹر بولتا کہ یہ پوری کی پوری دنیا ہی کریزی لوگوں سے بھری پڑی ہے لیکن میں تو سیبنگو کنپو سکھایا کرتا تھا تو مرسیڈز بولتا کہ تم نے ان کو کنپو سکھایا اور وہ تمہیں اب مارنے کیلئے آ رہی ہیں تو یہاں بھی یہ سب چل کیا رہا ہے تو ٹاس ماسٹر بولتا کہ ابھی مجھ سے زیادہ بہنس منت کرو کیونکہ اگر تم زیادہ دیر یہاں پر رکی تو پھر نکل نہیں باؤگی دارلنگ پھرن یہاں سے نکلو اور اسی طرح دیکھتا کہ مرسیڈز بیسیکلی اس پوری کی پوری ریسیوی کو ہاتھ میں لیے وہاں سے روتے ہوئے چھلاتے ہوئے بھاگ رہی ہوتی ہے اور اس پورے کے پورے ڈائنر کی دھجیاں اڑ چکی ہیں لیکن وہی سے ٹاس ماسٹر ان سب کے سامنے آتر کہتا ہے یو ان گریٹپول باسٹرڈز آئی لٹریلی گیف یو ایوریتنگ میں نے تمہیں ہر چیز کو سکھایا تمہیں ہر چیز کو بتایا اور تم اس کے لیے بلکل بھی گریٹپول نہیں ہو میرے اور آج مجھ پہ یہ اٹیک کرنے کے لیے آگئے ہو اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ٹاس ماسٹر یہاں پہ اپنے سارے کے ساری میموریز کے سکلز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ وہ سپائیڈر مین کی طرح ننجاس کی طرح سورڈ مین کی طرح ہاکائی کی طرح سب کے فائیڈنگ سٹائلز کو استعمال کرتے ہوئے ان سارے کے سارے لوگوں کو نمٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طریقے سے تم لوگ مجھے ریپریے کروگے جو سارے کے ساری چیزیں میں نے تمہارا ساتھ کری اس کے بدلے میں تھوڑے سی پیسوں کے لیے تم نے اپنے ضمیر کو کھو دیا اوکی مانتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن میں تم میں سے ایک کوئی زندہ چھوڑنے والا ہوں میں کہ آپ کسی کو زندہ نہیں چھوڑنے والا ہوں کیونکہ میں ابھی بھی سانس لے رکھا ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سارے کے ساتھ میرے لیے صرف ایک ہیوڈ ڈیس اپوائنمنٹ تھے اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیونکہ اتنا سب کچھ سکانے کے بعد بھی تم لوگ مجھے نہیں آرہا سکے وہ بھی سب ایک ساتھ مل کے اور اگلے پر ہم دیکھتے کہ سارے کے سارے گرینیٹس کی پن نکالتا ہے اور اس بیلڈنگ سے باہر آ جاتا ہے اور وہاں پہ ایک زبردست قسم کا تھماک آت اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ تاس ماسٹر کا جو انٹروڈکشن اس کامک کے اندر دیا گیا وہ کتنا بیڈ ایسے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پہ اگلے پر وہ ایم کے ایک موبائل کو اٹھا دور کہتا ہے کہ چلو مجھے ذرا دیکھنے دو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایم کے پورے ساپٹرین کے اندر بہت بڑے بڑے بگز موجود ہیں اور اس کو تو وائٹ ہاؤس کے سسٹم سے بھی زیادہ آسان ہے ہیک کرنا بینگو جیسا کہ میں نے کہا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہاں پہ سارے کے سارے لوگ کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارا تماشا کس لیے ہو رہا ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی فائلز کو چیک کرتا ہے تو بولتا ہے کہ اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ بھی یہاں پہ باؤنٹی کا حصہ ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک بہت ہی ویئرڈ قسم پہ گروپ نظر آ رہا ہے جو کہ یہاں پہ لوگوں کو ٹوٹسر کرنے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرسیڈز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ وہ پیپر لگتا ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے آخر کار یہ کس قسم کا کوڈ ہے تو ہمیں سم مرسیڈ کہتی کہ یہ کوئی کوڈ نہیں یہ ایک ریسپی ہے چکن سوپ لکھا کی تو ہمیں سم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے ساری لوگ اس کو دیوار سے لگا رہے دور کہتے ہیں کہ میں اس کے ناکھن نکالوں گا اور دوسرا والا بولتا ہے کہ میں اس کے دات نکالوں گا لیکن وہی سے تیسرے دات اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں سٹینڈ بیک ہمیں جو اس کو سیونجرز ڈاٹر سے انٹریڈیوز کروا دینا چاہیے لیکن اگلی پر ہم دیکھتے ہیں وہاں سے سبردس قسم کی ٹین بولٹس آتی ہیں اور ان کے کھوپڑیوں کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاسک مستر آکے بولتا ہے کہ سوری ڈارلنگ لیکن ایک بار جب تم میری دنیا میں انٹر کر جاؤ تو نکلنے کا کوئی احسان طریقہ نہیں ہے لیکن وہی سے وہ کہتی کہ مجھے تمہاری دنیا میں کوئی دخل نہیں دینا ہے مجھے تمہاری دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے تمہارا ورلڈ کمپلیٹلی پاگلوں سے بھراوا ہے کیا تم ان کو یہ نہیں بتا سکتے ہو کہ یہ صرف ایک چھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہم دونے دوسرے کو نہیں جانتے ہیں میرا تمہارے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے انہی سے ٹاسک مستر بولتا ہے کہ ان سارے کے سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں سٹیو روجس کے لیے انڈرکور کام کر رہا ہوں جو کہ اس وقت اس پورے کے پورے گلوب کا ایک ٹاپ کاب بن چکا ہے لیکن اب ہم سے جو بھی کہنے کی کوشش کرلو میری وہ کسی بات پر وشواس نہیں کریں گے یہ سارا کا سارا کام جائے تو اور کے کہنے پر ہو رہا ہے جو کہ ایک ٹاپ سیکرٹ ویلن انڈرگراؤنڈ کو چلاتا ہے اور اس نہیں سارے کے سارے لوگوں کو یہاں پر کنیکٹ کیا تھا مجھے مارنے کے لیے مجھے ان سارے کے سارے لوگوں کو تلاش کرنا ہوں جو کہ یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی اور اگر وہ نہ سمجھے تو ان کو جان سے مارنا ہوگا کیونکہ اس کو روکنے کا کوئی اور طریقہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو ان سے مرسیڈ بلتی کہ گریٹ یہ تو بہت ہی اچھا ایڈیا ہے تو تم جاؤ فوراں ان کو جان سے مارو نا تم کیوں میرے پورے کے پورے اپارٹمنٹ یہ اندر دیڈ بولیز کو پھیلاتے پھر رہے ہو جاؤں یہاں سے فوراں لیکن میں اسے ٹاس منسٹر بولتا ہے مجھے اس بارے میں یاد نہیں آ رہا کہ آخرگار وہ لوگ ہے کہاں اور آخرگار وہ لوگ ہے کون اور اسی لیے تو میں اسے فرس ٹلیس میں تمہاری اس جگہ کی اوپر آئے تھا تاکہ میں ان ساری کی ساری باتوں کو یاد کر سکوں کیونکہ میری لیے بہتا رہے بارڈ ہیں لیکن مجھے پھر بھی یاد نہیں آ رہی ہیں اس لیے تو میں اپنے پورے کے پورے پاس کو ٹریس کرتے ہوئے اس جگہ کی اوپر آئے تھا اور وہ ڈینر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ میں اس بات کو فگر آؤٹ کر سکوں کہ آخرگار میں سچ میں ہوں کون تو مرسیڈ بولتی کہ کون ہم ہم یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہیں میں تو تم سے صرف تین گھنٹے پہلے ہی ملی ہوں تو اسے ٹاس منسٹر بولتا ہے کہ نہیں نہیں تم مجھ سے تین گھنٹے پہلے نہیں ملی ہو کہ تمہارا مجھ سے کچھ اور کنیکشن ہے کیونکہ اور کو ایسا رکھتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاس منسٹرز کو ذراصل وہی فون دکھاتا ہے اور مرسیڈ بولتی کہ او مائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ذراصل صرف ٹاس منسٹرز کی سپاری نہیں دی گئی بلکہ اس لڑکی مرسیڈز کی بھی سپاری دی گئی ہے جو کہ ون بلین ڈالر ہے تو اس بات سے ٹاس منسٹرز کو انداتا ہو گیا ہے کہ مرسیڈز اس کی لائف کا کوئی ناکہی پارٹ ضرور ہے اس لیے تو اس کی سپاری جو ہے یہاں پہ اس کے ساتھ دی گئی ہے تو اسی طرح ہم مرسیڈز کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک سٹی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیڈز ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ سو اینیوے اس کے بعد پھر یہ ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح یہاں پہ وہ ٹاس منسٹر ایک گاڑی کے اوپر بھاگ رہا ہوتا ہے چڑھتے ہوئے اور وہاں پہ کچھ عجیب و غریب لوگ جو کہ مارکس پہنے پہتے ہیں وہ اس کا پیچھے کر رہے ہوتے ہیں اس کو مارنے کے لیے اور انہی کا لیڈر سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ دی گریگنوز مست ڈائے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سر اصل مرسیڈز وہ اس پوری کی پوری ویند دو چلا رہی ہوتی اور یہ جو سارے کے سارے سپینش گروپ سے یہ بھی ٹاس منسٹر کو پیچھے مارنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ اگلے پر اس ویند کے پر جم کرتے ہوئے آتا اور کہتا ہے سو اس وقت تم فیس کر رہے ہو تو بتاؤ کہ آخر کار تم ملنے سے پہلے کیا کہنا چاہتے ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاس منسٹر اس کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ سی سی ایکسیلان تھے اور اگلے پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹاس منسٹر جو ہے وہ بھی ایک زبردست قسم کے سوٹزمن کی طرح اس سے مقابلہ کرنا شروع کرتا ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاس منسٹر سے بہت اچھے طریقے سے اپنی تلوار بازی کر رہا ہوتا ہے اور اندیائن اس کے پر ہاوی ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے اور اگلے پر اس کے اس دونوں کے دونوں ویپنز کو گراریتا ہے اس کی گنگ کو گراریتا ہے کہتا ہے کہ سوری فال لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اگر مرو تو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ مرو بل کہ اس طرح سے ترڑپتے ہوئے اور بھیگ مانگتے ہوئے نہیں لیکن تم جانتے ہو کہ یہاں پہ میں دالتا ہیم تمہارا اس کے لئے انتظار نہیں کر سکتا ہوں اور اگلے پر ٹاس منسٹر اس کو پکڑ کے اس کے موں پر ایک زور سے ایک پنچ مارتا اور اس کا مارکس ٹوڑ جاتا ہے اور جیسے اس کا مارکس ٹوڑ ہے تو ٹاس منسٹر گلتا ہے کہ وہ مائے گاڈ تو وہ کہتا ہے کہ پلیز میری طرف مت دیکھو اس طریقے سے اور اسی کے بعد ہماری کہانی جو اس سے پہلے شفٹ ہو تھی کہ آخر کا ٹاس منسٹر اور مرسیڈ یہاں تک پہنچے کیسے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیڈ بلتاتے ہیں کہ ہم لوگ اسی وقت جب ہمیں یہ بات پتا چلی تو ہم یونائیٹس ٹیٹ کو چھوڑ کے فوراں سے باہر نکل گئے اور اس کے لئے ہم نے ایک پورے کے پورے پرائیوٹ ڈیٹ کو ہیک کرا اور ساتھ سے ساتھ اس پورے کے پورے پرائیوٹ ڈیٹ کا کریو بھی ہمارے ساتھ بھی موجود تھا اور جہاز کے اندر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاس منسٹر اور مرسیڈ مل کے ایک جہاز کو چوراتے ہیں جس کے اندر اس کے پائلٹس وگروں کو وہ لوگ بانگے بٹھا دیتے ہیں اور اب وہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آگے ان کو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیڈز یہاں پر بیسیکلی اسے ساری کی ساری باتیں پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کیوں آخر کار اس کو ساری کی ساری باتیں یاد نہیں آرہی ہیں کیوں آخر کار وہ اس سب نہیں جانت پا رہا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے وہ کہاں جا رہا ہے اور ابھی اس کو آخر کار اس سب کو پتا کرنے کے لئے کیا چیز ہے کوئی ضرورت ہے اور وہ کہتی کہ مجھے تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آرہی کہ ایک آخر کار تمہاری جیسے آدمی جس کو اپنی مہمولیستہ یاد نہیں ہے وہ آخر کار اس پورے کے پورے جہاز کو کیسے اڑا رہا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ کوشن بہت زیادہ جو ہے ریزنیبل ہے لیکن میرے پاس کا کوئی آسان سا جواب نہیں ہے لیکن جو خوش بھی میں وہ تمہیں بتا رہتا ہوں جب تم سٹریٹ کے اوپر چلتی ہو کہیں جا رہی ہوتی ہے اور تمہاری دماغ میں اچانک سے خیال آتا ہے کیا تمہیں لیفٹ مور جانا چاہیے یا پھر تمہیں سیدھے ہی چلتے رہنا چاہیے تو اس کے بعد اچانک تمہارے اندر کے جو گرٹس ہوتے ہیں وہ کیک کرتے ہیں اور وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے کہ تمہاری دیسٹینیشن کہاں ہیں تو یعنی کہ جو تمہارے اندر کے گرٹس ہوتے ہیں تم کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ تمہاری دیسٹینیشن کیا ہے اور اسے سب سے وہ تمہیں وہاں پہ گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیا تمہیں سیدھا چلنا چاہیے یا پھر تمہیں مرنا چاہیے لیکن میں کہاں سے آیا ہوں میں کون ہوں آخر کار میرے اصلی وجود کیا ہے کیا مجھے کوئی جانتا بھی ہے کہ نہیں یہ ساری کے ساری چیزیں جو کہ میرے پاسٹ ایکسپیرینسز سے مجھے ملی ہیں میں کیا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں اور میں یہ ساری کے ساری چیزیں کرتا ہوں کیسے کرتا ہوں تو اس کا میرے پاس صرف آسانسا جواب یہی ہے کہ میرے پاسٹ کے اندر ایسا کچھ ہوا ہے جس کی اجیسے مجھے سارے کے سارے ایکسپیرینسز ملے ہیں اور یہی شاید میری ایک ڈیزائر ہے جو کہ میں اب اگر کرنا بھی چاہتا ہوں تم جو جھوٹ بلنا آخر کار سیکھ کے جاتے ہو اسی طرح دیکھ رہیں کہ ٹارس مانسٹر وہاں پہ ایک آدمی سے جا کے ملتا ہے اسی طرح جو کہ اننون ہوتا اس کی نظر میں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مارڈرٹ کے اندر ہو تو تم نے آخر مجھے کال کیوں نہیں کری تو کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا میں بس بہت جلدی میں نکلا تھا ونہا میں تو میں ٹیکس ضرور کرتا اور وہی سے ٹارس مانسٹر بتا تھا کہ میں ایک ماسٹر آف امنیٹ ساؤنڈنگز ہوں یعنی کہ میں جو ہوں لوگوں کے سامنے آرام سے باتیں وغیرہ کر کے ان کی باتوں میں اتھار لیتا ہوں اس لیے میں چوبیس گھنٹے تارا تار مارکس گھنے رہتا ہوں تاکہ لوگ میرے ایکسپریشن کو ریڈ نہ کر سکیں کیونکہ موسٹ آر در ٹائم میرے سارے کسر ایکسپریشن کافی طرح سپرائز ہوتے ہیں سکل رینڈم فیکٹس ہیل آئی کن سپیک ایڈ لینگویجز اور مجھے نہیں بتا کہ مجھے ساری کے ساری لینگویجز کیسے آتی ہیں میرے نیر میں مجھے ایک پی فون نظر آیا سپون کی طرف بڑھیا اور میری فنگر جویں اس کی طرف کھچے جا رہی تھی جس طرح ایک مسل محمولی ہوتی ہے ایک ٹویل فون نمبر چونکہ مجھے نہیں بتا کہ مجھے کیسے آدھے لیکن میری اونگلیاں اس کو ٹائپ کر رہی تھی اور اس پون تو کال ملا رہی تھی پر میری اونگلیاں نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ نمبر ان کو کیسے آدھے بس انہوں نے کھڑا کھڑا اپنی اونگلیاں چلائی اور میری باڈی نے اپنی اونگلیاں خود اوٹومیٹک چلائی اور وہ پورا پورا نمبر ڈائل ہو گیا اور اگری برمجھے ہیں کہ وہاں سے ایک آدمی گلتا ہے ہم نے تمہاری لیے تمہاری نیکس جوپ کو اورینج کر دیا ہے تو کہتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی گھبرانے کے لیے بات نہیں ہے اس میں کوئی بڑا ریزن نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہو کیونکہ اور تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اور ہم نے تمہاری لیے روم نمبر 196 کو بک کر دیا جو کہ ہوتل ریجینہ کے اندر ہے جو کہ پیورٹا ڈیسول کے بہت زیادہ قریب ہے تو ان سے وہ کہتا ہے کہ تمہیں وہاں تک جانے کے لیے کیپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ اپنی جے بے چیک کرتا ہے کہ مجھے نہیں باتا کیونکہ میرے پاس ایک روپیہ تک موجود نہیں ہے وہاں تک جانے کے لیے تو ان سے وہ فون پر آدمی بولتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے موجود ہیں تم جب وہاں پہنچ جاؤ تو ہمیں ضرور بتانا اور اگلے پر ٹاسٹ ماسٹر بتا تھا کہ جیسی وہ کال کر دی تو اچانک میری فنگرز نے مجھ سے دوبار سے بات کرنا شروع کر دی وہ مجھے قریب ایک ایٹی ایم کے پاس لے گئے اور اچانک انہوں نے دوبار سے ایک تھارٹین ڈیجٹ کا کوٹ ڈالا جہاں پہ اس پوری کی بولی مشین سے پیسے نکل کر آ گئے اور جو ہے وہ میرا سارا کا سارا پیسہ اپنے پاس ہی رکھتا ہے اور جو ہے وہی میری ساری کے ساری چیزوں کو سکیجول کرتا ہے اور جو ہے وہ ایک طرح کی میری سیرو گیٹ میموری کا کام کرتا ہے مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے لیکن اور کو سب کچھ یاد ہے کہ میں کون ہوں میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے وہ ڈیریکشن میں گائیڈ کرتا رہتا ہے اور بس مجھے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے سارے کے سارے کام کرتا رہتا ہوں اور اگرے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دوبارہ کال آتی ہے کہ وہ بولتے ہیں تمہیں جو ہے دباس کو ٹرین کرنے کے لیے ہائر کیا گیا ہے اور اپنے ساتھ تمہیں وہ سارے کے سارے نیا ویپنز کو لے جانا ہوگا جو کہ در تینکرن نے ڈیزائن کی ہیں تمہارے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈان ہونے سے پہلے وہاں پہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا جو کہ تمہیں اس کیمپس تک لے جائے گا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے سارے کے سارے ویپنز جو ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ہی پروائیڈ کرتے ہیں بس اس کو میفو مشنز پر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ مجھے جو ہے نہیں پتا کہ آرگ میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے وہ کون ہے لیکن اب میں اتنا یانتا ہوں کہ آرگ نے مجھ سے غداری کری ہے اور اب میں اپنے آپ کے اوپر ہوں تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے تو وہی سے مرسیڈز گلتی کہ واو اس پوری کی پوری کہانی سنگے تو میرے دل کو بھی چھولیا تم نے لیکن ابھی مجھے جو یہاں پر ایک لینڈنگ پروسیجر نظر آ رہا ہے جو کہ میں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا تھا تو کیا تم شور ہو کہ تم اس پوری کی پوری ویڈیو کو دیکھ کے لینڈنگ کروا سکتے ہو جہاز کی تو وہی سے کہتا ہے کہ میرے پر پورا وشواس رکھو ہوا سکتے ہو کیا ہم نے آپ کے کسی ایک کیپٹن کو واپسے نہیں پورا سکتے ہیں لیکن وہی سے ہوادھ آتی کہ اب ہم جو ہیں شروع کرنے اپنی فائنل اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت ہماری علاوہ اڑنے کا کئی اور آپشن موجود نہیں تھا تو سب سے پہلے میں اور مرسیڈز آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیں گے کہ آپ لوگ نے ہماری ایرلائن کو چوز کرا کہ ہم آپ کو ہائی جیک کر سکیں اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈمنٹ کرو کہ یہ سے برا ہو سکتا تھا تو مرسیڈز بولتی کہ کیا میں واپسی گھر جا سکتی ہوں اور اپنے کام دھندے پر جا سکتی ہوں تو کئی سے وہ کہتا کہ نہیں نہیں اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم تو اپنی جاپ بھی کھو چکی ہو تو وہی سے وہ کہتا کہ ہاں مجھے یاد ہے کیونکہ تم نے اس پوری کی پوری جگہ کو اڑا دیا تھا تو ٹاس ماسٹر بولتا ہے کہ تم نے بلکل ٹھیک کہا تو وہی سے مرسیڈ بولتی کہ کیا تو اس بارے میں شور ہو کہ اب تمہارے میموری پلیس کے اندر یہی وہ کامرہ ہے جہاں پہ ہمیں آنا چاہیے تھا تو وہی سے ٹاس ماسٹر بولتا ہے کہ میسو امریکن روینز میچیوکن ویسٹ میکسیکو ہاں یہ بلکل وقی جگہ کیونکہ میں نے اسی جگہ کو اپنے مائن یعنی کہ اس ڈائنر کے اندر دیکھا تھا جب میں وہاں پہ موجود تھا تو وہی سے وہ بولتی کہ آخر کار اس جگہ کے اوپر جیسا کیا ہوا تھا جو کہ تمہارے فاسٹ کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو ٹاس ماسٹر بولتا ہے کہ ابھی کے لیے مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا لیکن مجھے امید ہے کہ جیسی میں اس چیز کو دیکھوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا لیکن اگلی بھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک جیسی وہ لوگ جہاں سے لینڈ کرتے ہیں وہاں پہ وہی پورا کا پورا گروب آگے ان کے پر بندوقیں تان دیتا ہے اور مرسید جلتی کے آخر کار تمہیں دیکھیں کبھی بھی کوئی خوش کیوں نہیں ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ وہی پہ یہ آدمی موجود ہوتا ہے جس کا نام در ڈان آف ڈا ڈیتھ ہے جو کس پوری کی پوری جگہ کا ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے اور اس کو ساری کی ساری کہانی کے بارے ہم پتا چلا کہ کس طریقے سے ٹاس ماسٹر کے پیچھے سارے کے سارے لوگ لگ چکے ہیں لیکن جیسا کہ وہ ٹاس ماسٹر کا ایک پرانا دوست ہے تو اس لیے وہ یہاں پہ اس کو سینشری آفر کر رہا ہے اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ آسٹر آگے گلے وغیرہ ملتا اور پوچھتا ہے کہ آخر کار تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم اتنی بڑی مشکل میں فسے ہو اور تمہیں دیکھیں مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا تو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ٹاس ماسٹر بھی اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہے اس کو زیادہ کچھ یاد تو نہیں ہے ملتی ہے اور اسی کے ذریعے وہ یہاں پہ سارے کے سارے بارڈرز کے اوپر نظر رکھتے ہیں جو کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں سارا کا سارا کام موجود ہوتا ہے اور کہتا کہ اکثر ہمارے پاس یہاں پہ پورے گروپ کے اندر فیڈرلز والے اپنے جازوسوں کو بنا کے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پکر سکیں لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میری نظر سے کوئی نہیں بچ پاتا ہے اور اگلے پل وہ اپنے ایک بندے کے اوپر بندوق تان دیتا ہے جو کہ ذرا سل ایک سپائی ہوتا ہے اور وہ اس کو گولی سے مار دیتا ہے اور کہتا کہ اس فیڈرل کو جو ان کے دور سٹیپ کے اوپر چھوڑ کر آنا ان کی بیلڈنگ ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اگر ہم سے پنگا لینے کی کوشش کریں گے یا ہمارے بھی چوہے دلنے کی کوشش کریں گے تو اب ان کا کیا حال کریں گے کیونکہ ایک لاش کے ذریعے میسیج پہنچانا میرے حساب سے یہ کراس ایک ٹیرررٹ ٹیکنیک ہے لیکن اگلے پلن دیکھتے ہیں کہ ہمیں سے سکائی قادمی بتاتا ہے کہ سر ہم نے ایک بہت ہی بڑی غلطی کر دی کیونکہ یہ تو ہماری گینگ کا پورا کا پورا گٹارس تھا تو انہیں سے وہ چلا تھا کہ نہیں میں آخر کار اس بات ہو کمپلیٹلی کیسے بھول چکا ہوں تو انہیں سے ٹاس ماسٹر بولتا ہے کہ کیا ہو گیا بڑی اتنا در ڈراما کی اس بات کا ہے تو کہتا ہے کہ تم شاید اس بات کو نہیں جانتے ہو لیکن ہمارا گیاں پہ بہت ہی بڑا گروپ ہے اور ہم اکثر بڑے بڑے کانسٹ کرتے رہتے ہیں اور ابھی بھی میں نے اپنے جس بندے کو مارا ہے وہ ہماری اس پورے کے پورے بینڈ کے اندر گٹار بجانے کا کام کیا کرتا تھا تو بتاؤ کہ آخر کار اب میں اس پورے کے پورے بینڈ کو کس طرح سے منٹین کر کے رکھوں گا بنا اس کے تو انہیں سے مرسیڈز گلتی ہے کیا تم جتنے بھی لوگوں کو جانتے ہو ان کا دماغ اسی طرح سے پورا کا پورا خراب ہے تو ٹاس ماسٹر گلتا کہ یار مجھے سچ میں نہیں یاد ہے تو وہ بولتی کہ تم سچ میں بہت زیادہ ہلاریس ہو تو انہیں سے وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا ٹاس ماسٹر جب تک میں اس پورے کے پورے سیڈ پیک سے ڈیل کر رہا ہوں میں تمہارا بہت زیادہ شکریہ آدھ کرنا چاہوں اور کہ تم یہاں پہ آئے میرے پاس اور میں تمہیں یہاں پہ سیف پیسے جو آفر کرنا چاہتا ہوں جاؤ تو وہاں پہ جا کے اپنا ٹائم گزارو اور اس عورت کے بارے میں پروا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بالکل سیف ہے اسی طرح میں دیکھتیں کہ ٹاس ماسٹر وہاں پہ ایک طرح کے ٹیمپل کے اندر گھستا ہے اور اس کو کچھ چیزیں آہستہ آہستہ یاد آنا شروع ہوتی ہیں اور وہ بتاتا کہ یہ تو میری فرس جوب ہے جب میں اور کے ساتھ یہاں پہ ہوا کرتا تھا جہاں پہ مجھے میکسیکن سپیشل پورسس کو ٹرین کرنے کا کام سوپا گیا تھا جو کہ ڈان کے ہی لوگ تھے اور یہاں پہ جب میں موجود ہوا کرتا تھا وہ سارے کے سارے لوگ اس کو ہی ورشپ کیا کرتے تھے وہ اس کو پروٹیک کیا کرتے تھے سانٹا مورتی سینٹھ لیڈی دیٹھ آف دہ شیڈو اور میں نے انہی کی گارڈیس کو عزت دینے کے لیے ان کے مان کو رکھنے کے لیے ان کے چہرے کو پہننے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ چہرہ پہنا ہوتا ہے جو وہ مارکس پہنا ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ وہ ایک میکسیکن گوڈ کی شکل کو پہن گئے یہاں پہ گھوم رہا ہوتا ہے ان کو عزت دینے کے لیے کیونکہ وہی اس کی سب سے پہلا مشن تھا اس کے مطابق لیکن وہی سے آواز آتی ہے چلانے کی ٹاس ماسٹر تو ٹاس ماسٹر بھار اپتر کہتا ہے کہ وہ 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 آخر کا یہاں پہ یہ سب ہو کیا رکھا ہے تو ہم دیکھنے کے ذرا اصل ڈان نے مرسیٹ کو پکڑ لیا اس کو وہ مارنے کی کوشش کر رکھا ہے اور اس کو وہ یہاں پہ یہی بتا تھا کہ ٹاس ماسٹر تم میرے بہت ہی اچھے دوست ہو لیکن یہاں پہ سچ میں یہ آفر بہت زیادہ بڑی ہے اور تم یہ بات شاید بھول گئے تھے کہ یہ آفر صرف تمہارے سر پہ نہیں بلکہ اس لڑکی کے سر پہ بھی ہے تو میں تو میں تو نہیں مار سکتا ہوں کیونکہ ہماری بیچ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے ہم دونے دوسرے کے دوست ہیں لیکن یہ لڑکی میرا کچھ نہیں لگتی اور تمہاری بھی کچھ نہیں لگتی ہوگی لیکن وہی سے وہ ٹاس ماسٹر لگتا ہے کہ ویٹ کیا تم نے سچ میں اس کی سپاری لیوی ہے تو وہی سے وہ زور تجھے ہستا اور بولتا ہے کہ آہ 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 آخر کار تمہیں اتنا حساسا کہ میرے پیٹ میں درد کیوں کرنا چاہتے ہو تمہیں آخر کار کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارے اندر انٹرسٹ لوں گا وینا اپنے کسی فائدے کے تو وہی سے ٹاس ماسٹر بولتا ہے کہ دیکھو میرے پاس ایک اور آپشن ہے میں تمہارا ایک گیٹاریس بن سکتا ہوں کیونکہ تمہارے پاس ایک گیٹاریس کی کمی ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں واقعی میں لگتا ہے دیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹاس ماسٹر یہاں پہ ان کے سارے 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 ساتھ دے رہا ہوتا ہے تو وہیں پہ کچھ آدمی جو وہ مرسیڈز کو تن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں لیکن اگلے والے ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیڈز اس کے پر زبردست طریقے سے اٹیک کرتی ہے جس سے اس کا گلہ وہیں پہ چوک ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس پورے کے پورے کونسٹ جب ہوئی رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ مرسیڈز جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کر کے وہ ایک گاڑی دیکھے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری گاڑی کے اندر وہ سارے کے سارے ایجنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ وہ بھیجنے والے تھے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیڈز یہاں پہ جو ہے ٹاس ماسٹر کو چھوڑ کے ہی اکیلے اس گاڑی پہ بیٹھ کے نکلنے کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہے لیکن اگلے والے دیکھتے ہیں کہ ٹاس ماسٹر بھی اس گاڑی کے اوپر پورے سے لٹکتا اور بولتا ہے کہ میں تم سے پھر بہت جل بھی لوں گا لیکن ابھی کے لیے میں کافی تدہ لیٹ ہو رہا ہوں لیکن وہی سے وہ بلتا کہ نہیں تم اس طرح سے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہو اور اسی طرح ہمیں ہاری کہانی وہی سے دوبارہ شفٹ ہوتی جو کہ ہمارا اپیسوڈ جہاں سے شروع ہوا تھا جہاں پہ اس پوری کی پوری وین کے اوپر وہ ٹاس ماسٹر سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری طرح کیا ہو میری طرح دوبارہ بولنا تو کہتا ہے کہ جتنا بھی دیادہ دمپ لے کرنے کی کوشش نہ کرو ہماری پہلی بار ملاقات تھا وہی تھی جب میں ایک ملٹری ایڈوائزر بن کے میکسیکن سپیشل فورسز کو ڈیل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے تو ٹاس ماسٹر بولتا کہ تمہارا اس بات سے کیا مطلب تھا کہ میں ایک ایکس شیلڈ ہوں تو وہی سے وہ کہتا کہ مجھے بھی تمہاری طرح بلکل اپنے آپ کو رینونٹ کرنا تھا جب میں وارڈر کے سپار آئے تھا جس طرح کیسے تم نے اپنے پورے کے پورے روب کو بدل لیا ہے مجھے بھی یہ کرنا ہی تھا تو اس لیے میں نے سانٹا مورتے کا اس پورے کے پورے چہرے کو چورایا اور اپنے پورا کا پورا گیٹ اپ بنا لیا اور اب اس بات کو مت کہنا کہ یہ پورا کا پورا مارک سمارا ہے اور تم نے اس کو ٹریڈ مارک کروائے گا ہے لیکن میں اسے ٹاس ماسٹر بولتا کہ شٹ اپ مجھے تمہاری پوری کی پوری بات سننی ہے شروع سے لے کے تم یہ ساری کی ساری کیا باتیں کر رہے ہو شیل وغیرہ کی مجھے وہ ساری کی ساری چیزیں بتاؤ جو جو تمہیں یاد ہیں فورا ابھی اسی وقت لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آدمی آکے ان کے ٹائر کے اوپر اٹیک کر کے اس کو برسٹ کر دیتا ہے اور اس کی جیسے کی پوری بین ہلتی ہے جس کی وجہ سے جب وہ وہاں پہ اس سے سوال کر رہا ہوتا ہے تو اچانک وہ اس پورے یہ پورے کھائی کے اندر نیچے گر جاتا ہے تو ٹاس ماسٹر بولتا کہ نہیں 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 مجھے تم سے ابھی اور سوالوں کے جواب چاہیے تھے تو ہم دیکھنے کہ یہاں پہ ٹاس ماسٹر کو اپنے اوریجن کی طرف ایک نیا ہنڈ بلا ہے کہ وہ ایک ایکس شیل تھا یعنی کہ وہ شیل ایجنسی کا جو ہے کبھی ایک میمبر ہوا کرتا تھا لیکن اسی کے کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بسکلی دوسری جگہ کے اوپر آتے ہیں جہاں پہ ٹاس ماسٹر بولتا ہے کہ بولیویا بولیویا دی ایندیس یہ وہ اگلا روم ہے جو کہ میں نے اپنے اس پیلس کے اندر دیکھا تھا میری آنکھوں نے اس پوری کی پوری جگہ کو اس پورے کی پورے ٹیمپل کے اندر دیکھا تھا وہ انہی سے ٹاس ماسٹر بولتا ہے کہ وہاں پہ وہ سارے کے سارے شپس وغیرہ موجود ہیں میرے خیال سے ہمیں ان کے ہی اندر جانا چاہیے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے تو انہی سے کہتی کہ آل رائیٹ لیکن کیا تم سچ میں ٹھیک ہو کیونکہ میں نے نوٹس کر رہا ہے کہ تم اب بہت زیادہ بدلی بدلی باتیں کر رہے ہو تو کہتا ہے کہ بس میں ان ساری کی ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو کہتی کہ آخر کار کن چیزوں کی تم بات کر رہے ہو تو کہتا ہے کہ میں اس بات کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ جب میں کبھی اس طرح سے بلیک آٹ ہو جائے کرتا تھا جو کہ ساری کی ساری کہانی میں تمہیں سنا رہا تھا میں نے اس بات کو دھیان نہ رکھا کہ میں کبھی اپنے آپ کو جو ہسپیڈل لے کر نہیں گیا میں نے کبھی اپنے آپ کا چیک اپ نہیں کروایا نہ ہی میں کبھی کپس کے پاس گیا تو انسٹنکلی مجھے یہ بات بتا رہی ہے کہ میں کسی نہ کسی چیز کا گلٹی ضرور ہوں مطلب میں پولیس سے بھاگتا ہوں میں ہسپیڈلز نہیں جاتا ہوں تو اس کا مطلب کہ میں جو کوئی بھی کام کرتا ہوں شاید وہ اتنا بھی اچھا کام نہیں ہے جتنا میں اس کو سمجھ رہا ہوں میرے خیال سے جن لوگوں کو میں ٹرین کرتا ہوں ان کے اندر کچھ بہت برے لوگ شامل ہیں اور یہی چیزیں سب کو بہت بڑا بڑا دیتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پورے کی پوری ٹرپ کے اندر اپنے اسی سوالوں کے جواب کو ڈھوننا ہے کہ میں آخر کر کیا کام کرتا تھا اور کیا میں اچھا ایک انسان تھا بھی کے نہیں اور میں اس بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ جب مجھے ساری کے ساری چیزیں پتا چلیں گی تو میں اس کو ہینڈل بھی کر پاؤں اکی نہیں تو ہنی سے مرسیڈز بولتا ہے کہ دون نے کہا کہ تم ایک ایک ایکس شیلڈ ہوا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کبھی مہلے ایک اچھے آدمی ہوا کرتے تھے می بھی لیکن مجھے اس بارے میں نہیں پتا می بھی ابھی اتنی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی ہے کہ تم واپس اچھا آدمی نہ بن سکو ہم دوبارہ سے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے تو ہنی سے وہ بولتا ہے کہ تھانکس مرسیڈز میں جانتا ہوں اس بارے میں کہ تم تو کم سے کم ہم دونوں میں سے ایک اچھی عورت ہو اور تم نے جو بھی کام کریں وہ ضرور اچھے ہی کی ہوں گے اور میں انسٹنکلی اس بات کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اور اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ تم اس ساری کے ساری برائے کا شکار بنو اور وہ برائے تمہیں نگل لے لیکن اگر میری بات کی جائے تو میری کہانی کچھ الگ ہے میں اپنی الائنس کو جتنی بات چینج کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں دوبار سے اپنی ڈیپولٹ فیکٹری سیٹنگز کو پر آٹومیٹکلی چلے جاتا ہوں اور تب میں وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں جس چیز کو کرنے کے لیے مجھے بنایا گیا ہے تم یہیں پہ رکو تاکہ باقی کے سارے کے سارے گارڈز کو میں آرام سے نمٹا سکوں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاس مہنسٹر اپنا مارک سوینتر وہاں کے سارے کے سارے گارڈز کو جو کوشٹ پر موجود ہوتے ہیں ان کو نمٹانا شروع کرتا ہے لیکن وہی سے مرسیڈز کہتی کہ انسٹنگز یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمہارے پاس تمہارے انسٹنگز ہونے چاہیے لیکن اگلے پر ہم لکھتے ہیں مرسیڈز یہاں پر کسی سے کال پر بات کر رہی ہوتی کہتی ہے ہم لوگ اس کے بعد انڈریس کے اندر جا رہے ہیں کیسے گروچ لیکن وہ بہت زیادہ قریب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی آدمی سے بات کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نک فیوری ہے اور کہتا ہے کہ انڈسٹوڈ تم اسی کے ساتھ رہو ایجنٹ مرسیڈز کیولری بہت جل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی آدمی سے بات کر رہی ہے کہ وہ کون ہے اور کون نہیں دیکھنے ہم پورے انگل کے اندر ہمارے پاس ایک بڑا سرپرائز آگئے جو کہ کوئی اور نہیں مشیلڈ کا نک فیوری ہے اور اسی طرح ہم لوگ جہاں سے اپنی اگلی روکیشن پر پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پر وہ لوگ جا رہے تھے جس کا نام بولیویا انڈیز ہوتا ہے اور وہیں سے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو مرسیڈ بولتی کہ اوہ پلیز اب یہ ساری کی ساری کریپی باتیں میرے سامنے میں شروع کر دو تو تارس ماسٹر بولتا ہے کہ نہیں سیریسلی مطلب میں جب سے ہی تمہارے تک دھومنا شروع ہوا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری بارے میں کوئی بہت زیادہ امپورٹن چیز بھول رہا ہوں اور اس سے پہلے کہ میں یہ بات بھی بھول جاؤں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو کیوں نہ میں تمہیں یہ بات ابھی ہی بتا رہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کی پیچ ایک سرکا کنیکشن ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیپا ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں تو ہی سے مرسیڈ بھولتی کہ دیکھو میں وہ پہلی ہو اور تمہوں پتہ نہیں نہ جانے کتنے سالوں کے اندر تم نے اس سے پہلی بار اتنی زیادہ بات کری ہے اور اب تمہیں واقعی میں ایسا لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے اٹریکٹڈ ہو اور اس لیے تم یہ ساری کے ساری باتیں کر رہے ہو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تمہیں زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری زندگی میں اور بھی اس طرح کی لڑکی آئیں گے اور تمہوں ان سے بھی اسی طرح سے بات کرو گئی اور میرے خال سے ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم لوگ جل سے جل آگے پہنچ سکیں اور دیکھ سکیں کہ آخر کار یہ اور ہم سے آخر کار چاہتا کیا ہے اور اس کا پلان کیا ہے تو ہونے سے بھی ٹاس مانسٹر آل دکھے کہ نہیں میرے جیسے آدمی کی کنڈیشن کے ساتھ وہ جو ہے ہمیشہ اپنے انسٹرنگ کے ساتھ جاتا ہے اور میرے انسٹرنگ مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ بہت ہی زیادہ میز ڈب ہے تو مرسیڈ دلتی کہ دیکھا میں بول رہی تھی کہ ہمارا ایک ساتھ کوئی کنیکشن ہے کی نہیں لیکن اگلے پر مرسیڈ وہاں پہ اس نیچے ٹاؤن کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی کہ تو تم اس کو دیکھ کے بول رہے تھے نا تب ہی میں کہوں تم ایسا کیوں بول رہے ہو اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے کے پورے ٹاؤن کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا سا نادزی سنبل نظر آتا ہے اور یہ دیکھ کے آپ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ پورے کے پورے ٹاؤن کے اندر سارے کے سارے نادزی لوگ رہتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آدمی مشین گن کے اوپر بیٹھا بہتا اور وہ سیدھا ان کے اوپر گولیاں برسانا شروع کرتا ہے تو ہنی سے ٹاؤس ماسٹر کی فوراں سے کیپٹین امریکہ والی مصر محمولی جاگتی ہے اور اس کو نیچے کرتے ہو بولتا کہ مرسیٹس فوراں سے نیچے جھکو لگتا کہ اب ان سارے کے سارے موفز کو مجھے استعمال کرنا ہی پڑے گا جو کتنے ٹائم سے میں اپنی محمولی کے اندر استعمال کے رکھا ہوا تھا اور اسی طرح اگلی پل وہ اس پوری کی پوری مشین گن کو دوچ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ در ڈسٹرائر کے جو ہے بیسیکلی سارے کے سارے ایکروبیٹک موفز استعمال کرتے ہوئے ان کو دوچ کرتا ہے اور اس طرح وہ بلیزنگ اسکل یعنی کہ یہاں پہ گوست ریڈر کی طرح زبردست طریقے سے اس کو اچھل کے پنچ مارتا ہے لیکن میں سے ٹاؤس ماسٹر اس کو پکڑ دور کہتا ہے کیا ہمارا یہ دن ویرڈ سے ویرڈر ہوتے جا رہا ہے مطلب ذرا اس کی طرف تو دیکھو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اس آدمی کو پکڑتے تو وہ بلکل دیکھنے میں جو ہے ہمیں ہٹلر کی طرح نظر آ رہا ہے اور یہ بلکل ایک طرح کا ناظر آ رہا ہے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ زیادہ پوشش آج کر سکیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اگلے پل اس ٹاؤن کے اور بھی سارے کے سارے لوگ نکلتا اور وہ سب اس کے پر اندازن بولیاں کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو وہ سارے کے سارے لوگ بلکل ہمیں جو یہاں پہ ہٹلر کی طرح ہی نظر آ رہی ہیں لیکن اسی دیر میں وہاں پہ ایک دروازہ کھلتا ریکار دی بولتا ہے کہ پوراں سے اندر آؤ میرے دوستوں تمہیں اندر آ جانا چاہیے تو وہی سے ٹاکس پسٹر بولتا کہ بہت شکریہ تمہاری مدد کے لیے تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے ہم فالنرز کو اپنے گھر میں ویلکم کرتے ہیں وہ بھی کچھ ریزن کے لیے ہم بینہ ریزن کے کچھ نہیں کرتے اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری فیملی جو ہے ان سب کی بیسیکلی موپے موچے آئی بھی ہیں وہ سب بلکل دکھنے میں ہیٹلر کی طرح نظر آ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا یہاں پہ سارے کے ساری ایپ اور افٹ کرنے کا ذراست یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں دوسری جگہوں کی ضرورتیں جہاں پہ ہم اپنی پاپولیشن کو شفٹ کر سکیں تو اگر تم یہاں پہ ہمارے ساتھ وریڈ کرنے کی نہ کوشش کرو تو تب تک تم یہاں پہ ویلکم ہو اور اس کے بدلے میں اگر تم ہمیں کچھ چھوڑی سی جگہ دلا دو اور ہماری مدد کرو اس پوری کی پوری وار کے اندر تو اس کے بدلے میں ہم تم اپنی فیملی کا پارٹ بنا سکتے ہیں تم ایک چھوڑی سی زمین دے سکتے ہیں جہاں پہ تم اپنی کھیتی باری کر کے اپنا گھر بس آ سکتے ہو لیکن میں اسے تاس ماسٹر بولتا ہے کہ یہ سب کیسی کی باتیں کر رہے ہو تم لیکن بہت شکریہ تمہارا تم کافی طرح جنرلس نظر آ رہی ہو یہ آخر کار کونسی لیمگویج میں بات کر رہے ہیں یہ سپینش تو نہیں ہے ایک انڈین ڈیریکٹ اس کے اندر نظر آ رہا ہے تو وہیں سے تاس ماسٹر بولتا ہے کہ نہیں یہ جرمن ہے باوارین ایکسنٹ یہ جو ہے پاساؤ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر اس طرح کا ایکسنٹ پایا جاتا ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے تو وہیں سے مرسیڈ بولتی کہ تیکھا تم نے مجھے یہی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کس طرح سے تم انسٹنگلی سارے کے سارے فیکٹس ان فگرز کو ریکال کر لیتے ہو جو کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی یاد رکھنا بہت زیادہ پیچیدہ ہے لیکن تمہیں اپنی وائف کا نام تک یاد نہیں ہے اور تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری شادی ہوئی بھی ہے کہ نہیں اسے تاس ماسٹر بولتا کہ برین میپس جو ہیں وہ بہت دارے different kind of memories کو اپنے اندر different طرح سے store کرتے ہیں جس بارے میں تم یہاں بے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہو وہ ایک life narrative ہے کہ تم بچپن میں اپنے سکول جایا کرتے تھے تمہارے پیرنٹس کون ہوا کرتے تھے اور اس طرح کی دوسری چیزیں جس کو کہتے ہیں explicked memory لیکن جو میرے سارے کے سارے photographic reflexes ہیں وہ جو ہیں ایک implicked memory کی طرح کام کرتے ہیں میں اس پوری کی پوری جرمن کلاس کے اندر کیا بھی بیٹھا ہوں اور میں نے سارے کے سارے excellence کے بارے میں سیکھا ہوگا وہ میرا ایک explicked memory کا specific experience ہے لیکن وہ سارے کے ساری knowledge وہ abstract knowledge جو کہ اس پوری کی پوری explicked memory کے اندر موجود تھی میں اس کو جو ایک implicked memory کی طرح لیتا ہوں اور اسی طرح میری سارے کے ساری physical skills اور training کے لیے بھی جاتی ہے جس طرح اب میں نے اچانک سے اس کو painting کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس بات کو جان چکھوں کہ مجھے بھی painting کرنا آتی ہے اور میں اس وقت یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ہم پر وینیا کو paint کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ میں آخری بار وینیا کے اندر گیا کب تھا یا پھر میں اپنی ساری زندگی میں کبھی اس جگہ کے اوپر گیا ہوئی ہوں کی نہیں لیکن اس painting کو دیکھ کے میں بتا پا رہا ہوں کہ یہ وہی جگہ ہے تو میں اسے مرسیڈز اس کی painting کی طرف آتی ہے اور وہ پوچھتی کیا سچ میں یہ وہی کر رہی تھی تو میں اسے سٹارس مانسٹر بولتا کہ اس کے اوپر ہم شک کر سکتے ہیں لیکن اگلے پل وہ آدمی بولتا ہے کہ my friend آؤ میری طرف میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے ایک brilliant strategy کو یہاں پر چلا ہوا ہے for the last three years میں نے اپنے پورے کے پورے گھر کو باقی سارے کے سارے کے سارے لوگوں سے بچا کے رکھا وائے اور ہم نے یہاں پر concentrated ایک کیمپ بنا لیا ہے لیکن اب جیسا کہ تم یہاں پہ آ چکے ہو تو میرے پاس وہ سارے کے ساری ٹروپس آ چکی ہیں جو کہ اس کو اور دارے strengthen کر سکتی ہیں اور ہم ایشتن فرنٹ کی طرف سے بھی آگے چڑھائی کر سکتے ہیں دوسری جگہوں کو ہاتھی آنے کے لیے اور ہم لوگ اس سب کی شروعات کریں گے ونٹرز کے میڈل کے اندر تب وہ لوگ جو ہمیں بلکل بھی expect نہیں کریں گے کہ ہم ان کی جگہوں کو گھرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو باقی کے سارے کے سارے لوگ ہوتے ہیں دوسرے نازیز وہ یہاں پہ آتے اور اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں اور بولتا ہے کہ اس کو فوراں سے ہمارے حوالے کر دو اس کو ہم نے پکڑا تھا لیکن وہ بولتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد کہ تم نے مجھ سے غدداری کری ہم لوگوں کے بیچ میں ایک پیکٹ گوا تھا ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے لیکن وہ اسے مرسیڈز بولتی ہے کیا ہمیں بھاگنا چاہیے ٹاسک مستر بولتا ہے کہ ہاں بھائی بھاگو اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے کے پورے لڑائے کے بیچ میں وہ دونوں بھاگنا شروع کرتے ہیں تو وہ اسے مرسیڈز بولتی کہ والٹو والٹ کریزی نس چل رہی ہے اس پورے کے پورے کیسل اور ہماری بیچ میں لیکن تمہارے دماغ کی میموریز تمہیں یہی بتا رہی ہے کہ تمہیں اس کیسل کے اندر جانا ہے کیا میں نے ٹھیک کہا تو ٹاسک مستر بولتا ہے کہ ایک خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم وہاں تک جانے کا ایک آلٹرنیٹیف روڈ بھی لے سکتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاسک مستر اور مرسیڈز وہاں سے اس کیسل کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسیکلی ایک جگہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن سٹیف روجر وہ بیسیکلی کرائم سین کے پر پہنچتے ہیں لیکن وہی پہ جو آدمی موجود ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں آپ کو جان دوں بہت اچھی شریکی سے سٹیف روجر لیکن آپ مجھے معاف کیجے گا کہ آج میں آپ کے یہاں پہ چمچہ کے لیے نہیں کرنے والا ہوں رولنس 117% This is my crime scene آپ یہاں پہ میرے صرف ایک گیسٹ ہیں تو آپ میری عزت کیجئے اور مجھ سے سلوٹ کو ایکسپیکٹ بلکل بھی مت کیجئے اور اس کے ذریعے میں آپ کو لات مار کے یہاں سے باہر نہیں نکالوں گا تو بتائیے کہ آخر کار آپ کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے تو ہی سے سٹیف روجر بولتے ہیں کہ آپ بلکل سی ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں اور شاید مجھے یہاں پہ آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا رینگ اس وقت مجھ سے زیادہ ہے تو ہی سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا تھا کہ تمہیں کیپٹن ہو وہ صرف ایک اونری تھیں نہ کہ وہ میری کوئی پوزیشن تھی ہی سے وہ پوچھتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ آخر کار ایسا یہاں پہ کیا موجود ہے جس کے بارے میں میں نہیں پتا ہم یہاں پہ ملٹیپل ہومیسائٹس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الگ الگ لوگ جو ہیں وہ الگ الگ کپڑوں اور جم سوٹس کے اندر موجود ہے جو کہ 15 ڈیفرنڈ ارگنائزیشن سے ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کہ دیکھا جائے تو ہماری ٹیریریسٹ وچ لسٹ کے اندر کافی زیادہ اوپر آتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ صرف ایک ہی آدمی کو پکڑنے کے لیے آئے جس کو ٹاس ماسٹر کے نام سے ریفر کیا جاتا ہے نہیں سے سٹیف روجز بولتا ہے کہ میرا انٹرس اس کے اندر بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک ایسا انسان نے جو کہ ایوینڈلز کو کافی بار جو ہے نقصان پہنچا سکا ہے اور جب صحیح سیج او ایس گارڈ ختم ہو یہ تب سے وہ وہاں سے بھاگا ہوا ہے اور اس کے بارے میں میں اس کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ بیتاب ہوں اور اس کو فالو کرتے ہوئے آ رہا ہوں لیکن اس کے سارے سراغ مجھے یہاں تک لے آئے ہیں لیکن وہی سے وہ ریٹیکٹیو بولتا ہے کہ میرے پاس ہمارا یہاں پہ ایک میوچل فرنڈ موجود ہے جو کہ اس کے اوپر آپ سے بات کرنا بہت اچھے طریقے سے چاہے گا کرنل کیا آپ بات کرنا چاہیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر یہاں پہ بیسکلی کوئی اور نہیں بلکہ نیک فیوری بیٹھے ہوتے اور کہتے ہیں اس کے آگے سے میں سمال لوں گا سارجن رولنز آپ جا سکتے ہیں اور وہی سے سٹیف بولتا ہے کہ نیک آخر کار تمہیں یہاں پہ آنے کے کس نے اجازت دی تو نیک فیوری بولتا ہے کہ آؤ بیٹھو سٹیف میں یہاں پہ آج تمہیں ایک آپریشن کے بارے بتانا چاہتا ہوں یہ جو جسویر تم دیکھ رہے اس کا نام بہت ہی زیادہ مشکل تھا جس کو میں پرونانس نہیں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ خود اس کو پڑھ لیجئے گا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام آئی گیس تمہارے لئے کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا ہوگا لیکن یہ آدمی تمہارے لئے ضرور معنی رکھتا ہوگا یہ ون آف دا چیف میڈیکل آفیسر تھا جو کہ برکوئی کیم کے اندر موجود تھا اور اس نے جو اس آدمی نے کرپٹیڈ سپر سولر سرم بنایا تھا اور اس کے ذریعے جیسا کہ تمہارے ماسٹر مین تمہاری واریئر مومنز اس طرح کے لوگوں کے اوپر یہ کام کیا کرتا تھا آفٹر دا پال آف برلین پوری کے پوری اوڈیسر جو کہ اوڈیسر تھی اس کو سارے کے سارے لوگوں نے ایس ایس کے میمبرز کے ساتھ مل کے بولیویا کے اندر سمگل کر کے اس کو ایک چھوٹی سی فیسیلیٹی دے دی ان کے پاس اس وقت بہت زیادہ گولڈ وغیرہ موجود تھا اور انہوں نے وہاں پہ بلکل ٹھیک اسی طریقے کیسل کا ریپلی کا کھڑا کر دیا جس کے اندر وہ پہلے کام کیا کرتا تھا تاکہ وہ اپنی ساری کے ساری ریسرچ وغیرہ کو یہاں پہ کٹینیو رکھ سکے میں جانتا ہوں کہ اس کے اوپر بلیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ ریکیوری یہ ساری کے ساری باتیں سٹیف روجرز کو بتا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹانس بسٹر اور مرسیڈری بیسیکلی ایک طرح کی اوپا کے اندر گز چکے ہیں جو کہ اسی کیسل کے اندر موجود ہے اور وہ کہتا کہ یہ ساری کے ساری انڈرگراؤنڈ سٹریمز مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی بڑی چیز سے جڑی ہوئی ہیں اسی طرح وہ لوگ وہاں پہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں سٹیف روجرز بتاتے ہیں کہ آرڈیسا نے اس پوری کی پوری جگہ کو رینٹ آؤٹ کر دیا اور یہاں پہ مختلف قسم کے دنیا بھر کے کلرز کو بھرتی کرنا شروع کرا جس کے اندر ایجیپشنز سپینش سارے کے ساری لوگ موجود تھے اور بائی در ٹائم جب میں شیل کا ہیڈ بنا اور مجھے ان ساری کے ساری باتوں کے بارے میں پتہ چلا تو تب تا کی اس پوری کی پوری ارگانیزیشن جو ہے بین وون سٹرکر کی مدد کر رہی تھی یعنی کہ ہائیڈرا کے اندر اور ایک وقت ایسا آیا جب ہمیں اس پوری کی پوری سیچیشن کو ہینڈل کرنا تھا اور اس پوری کی پوری جگہ کو ٹیک ڈاؤن کرنا تھا اور اس پوری کی پوری سٹرائک ٹیم کو جس کو وہاں پہ اس پوری کی پوری مشن کو بند کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو لیڈ کر رہا تھا میرا ایک زبردست قسم کا ایجنٹ جو کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ بیسٹ ایجنٹ مان جاتا تھا لیکن اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاس ماسٹر جیسی یہاں پہ اندر گستا ہے اچانکہ اپنے گھٹنوں پہ گر جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا تم ٹھیک ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں تو کہتا ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اس جگہ پہ پہلے آ چکا ہوں لیکن تمہیں اسے نکفیری بتاتے ہیں جس کو لیڈ کر رہا تھا میرے سارے کے سارے ایجنٹ میں سے سب سے بیسٹ ایجنٹ ٹونی ماسٹرز تمہیں سے سٹیف رجز بولتے کہ ٹونی ماسٹرز یعنی کہ ٹاس ماسٹر مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ٹونی ماسٹرز یعنی کہ ٹاس ماسٹر جو ہے وہ شیل کا آدمی ہوا کرتا تھا پہلے تو نکفیری بولتے ہیں ہم ہم تم بلکل ٹھیک سمجھ رہے ہو سٹیف لیکن میں اسے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ٹاس ماسٹر اس جگہ کو دیکھ کے اپنی یادیں آنا شروع ہوا چکی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی بیٹل ہوئی تھی میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ موجود تھا ورسس کیمیکلی آلٹرڈ نازیز یہاں پہ کچھ ایسا چل رہا ہے لیکن میں اسے مرسیڈ بولتی کہ لگتا ہے کہ تمہاری باتیں سنکے کہ تم اس طرح کے مویشنز پہ اکثر ہی آتے رہتے ہو نہیں میبی یہ شاید ان سے کچھ اور یہاں پہ وہ لوگ ایک ایسی جگہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں جہاں پہ عجیب و غریب کیپسولز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک بہت بڑا سمیں دماغ نظر آ رہا ہوتے ہیں جو کہ ایڈ آف ہٹلر کا ہے بہت سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے کے پورے کیسل کے باہر یہاں پہ ہمیں ایک ہیلی کیلئر نظر آ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے کی پورے ہیلی کیلئر اور وہ لوگ جویں بیسیکلی ٹاسٹ ماسٹر کے ذریعے اس اور کا بتا لگا رہا جاتے ہیں کہ وہ اور کون ہے مطلب یہی سارے کے لوگ یہ اور کے کہنے کے اوپر اس کو نہیں مار رہے ہیں بلکہ یہ خود اور کو نمٹانا جاتے ہیں ٹاسٹ ماسٹر کے ذریعے تاکہ ٹاسٹ ماسٹر جیسے اور تک پہنچے گا یہ سارے کے سارے لوگ اس اور کو بھی نمٹا دیں کیونکہ اور جو زرافظ سارے کے سارے ان ساری کے ساری سوسائٹیز کا ہیڈ ہے ہے کہ اب ہماری جو بکٹری بلکل نائے ہے اب ہمارا جتنا بلکل نشجند ہے کیونکہ ہمارا ہر ایک آدمی ہر ایک جگہ کے اوپر موجود ہے جو اس کی ہمیں ضرورت تھی ہم بات کریں سیکرٹ سوسائٹی کی ایم کی ہائیڈر کی یا سیکرٹ ایمپائر کی وہ سارے کے سارے لوگ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور ان دمین ٹائم ہم نے اس سارے کے ساری انفرمیشن کو اکھٹا کر لیا جس کے ذریعے دی ہے اور تک ہم پہنچ سکتے ہیں تو اس لیے میں نے بہت زیادہ ابردست طریقے سے باؤنٹی کو فورج کرا اور میں نے کچھ ایسا دکھا ہے کہ اور میں بسکلی ٹاس ماسٹر کے پر اس پوری کی پوری باؤنٹی کو لگایا ہوا ہے اور ٹاس ماسٹر وہ اتنے ٹائم سے سٹیو روجرز کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے ذریعے میں نے اس ایک آدمی کو فورج کر دیا اور پہنچنے کے لیے جو کہ اس کی آئیڈنٹیٹی کو جانتا ہے اور جو کہ اس کو ٹریک کر سکتا ہے تاکہ جب وہ وہاں پہنچے تو ہم اس کے پاس ڈیریکٹ پلی پہنچ سکیں اور بہت جل منین انڈرنیشنل ریبرٹی فرنٹ جو ہے وہ اور گروہ اس کی پوری کی پوری کرائم اورگنیزیشن کو ری پلیس کر دی اور اس کی جگہ لے لے گی اور یہ سب کچھ ہوگا انڈر مائی لیڈرشپ ریڈ شرٹ دو اوبر ہنچمن اور سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک اور نیا طریقہ کے آدمی نظر آ رہا ہے جو اس کی ایک الگ طرح کی اورگنیزیشن ہے اور وہ اپنی ایک زبردست قسم کی ان سارے کے سارے اورگنیزیشن کو ملا کے ایک اورگنیزیشن بنانا چاہتا ہے اور اس لیے وہ اور کا پیچھا کر رہا ہے ٹاسک ماسٹر کے ذریعے لیکن وہیں سم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پیچھے کھڑا ہوتا ہے سائبر ننجا کے گروپ کا اور وہ ہسنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کے پاس آتا اور کہتا ہے اسکیوز می کیا تمہیں ہسی آ رہی ہے تو کہتا ہے کہ آئیم سوری لیکن کیا ہمیں یہاں پہ موقع نہیں ملنا چاہیے اپنا خود کا ایک کوڈ نیم جوز کرنے کے لیے کیا مطلب تم جانتے ہو کہ یہ کتنا زیادہ اس وقت فنی ہے تم لوگ کو کیا ہسی نہیں آ رہی ہے یہاں پہ تو کہتا ہے کہ اس کے اندر ہسنے والی کیا بات ہے تو کہتا ہے کہ میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا ہے ترم ریڈ شیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے تو کہتا ہے کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہے کہ اوہ کام آن میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے تم سارا کا سارا دن اپنے موبائل کے اوپر یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہو اور کھولو کا واش کر رہے ہوتے ہو وہ میں نے دیکھا ہے اب اس کا یہ بددہ نہیں کہ اگر تم انٹرنیٹ استعمال کر رہے تو تمہیں ٹی وی کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور کیا اس پوری کی پوری اس نئی سیکیریٹ اورگانیزیشن کے پر جو نام ہمیں رکھنا اس کے پر ہمیں ووٹنگ نہیں کر لینی چاہیے مطلب کیا تم نے اس بات کو ریالائز کر رہا ہے کہ ہماری اورگانیزیشن کا جو انیشل ورڈز ہیں وہ ملف بنتے ہیں کیا تم اس کے بارے میں سوچ کے دیکھو ایک بینٹ کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر اس کو بہت زیادہ خاموشی اور سیریسنیس سے دیکھ رہوتا ہے تو وہ آدم اگلے پل کہتا ہے اچھا تو مجھے رکھتا کہ اب تم مجھے شاید جان سے مرنے والے ہو کیا میں نے ٹھیک کہا اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ریڈ شرٹ ہینچ من جو تو وہ بیسک تلوار نکال کے اس کی سر کو دھڑ سے عدد کر دیتا ہے جیسا کہ میں تمہوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بار اگر تاس ماسٹر اپنے پورے کے پورے کام کو پورا کر دے جس کی ہاں اس سے ضرورت ہے تو اس کے بعد تاس ماسٹر کے زندہ رہنے کا کوئی مقصد ہی رہی ہے ہم اس کو ایلیمنیٹ خود کر دیں گے تھانکس ٹو اور پیپر ہمارے پاس یہاں پہ بلیک چوپر گروپ کے کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایسے خطرناک فائٹنگ سٹائلز کو فالو کرتے ہیں جس کو اتنی جلدی تاس ماسٹر کے لیے سیکھنا وہ بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سے نکٹیوری بتاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں سارے کے ساری باتوں کے بارے ہوتا چلا کہ اس طرح کا ایک کلہ چل رہا ہے تو مجھے بھی اس طرح کے ایک اور دوسری آپریشن کے ذریعے وہاں پہ جانے کا موقع ملا جو کہ میں اس وقت سی آئیے کے ساتھ کر رہا تھا وہ پورا کا پورا ہیٹ مانگر کے نام سے جو ویلن موجود تھا جو کہ اپنے سارے کے سارے اس طرح کے گروپ کو چلایا کرتا تھا وہ ایک ساؤتھ امریکن سٹی سین گسٹو کے اندر رہا کرتا تھا اور اس کے لئے میں نے ریڈ ریچرڈ اور اس کی فیملی کا ساتھ لیا تھا تاکہ ہم لوگ جا کے اس کا پردہ فاش کر سکے اور فینٹاستر کی فور جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اس بات کو ڈسکور کرا کہ ہیٹ مانگر کوئی اور نہیں بلکہ ذرا سال ایک ایڈ آف ہٹلر ہی ہے یا پھر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا کلون ہے اور ہمیں تب جا کے یہ بات پہ چلی کہ وہ جو خطردان قسم کا سائنٹس تھا وہ اتنے ٹائم سے یہاں پہ ہٹلر کے کلونز کو بیسکلی سٹاک پائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہٹلر کے دماغ جو ہے وہ بیسکلی کافی ڈیکٹ سے اس کے پاس موجود تھے جس کے ذریعے وہ یہ ساری کے ساری کلوننگ کر کے الگ الگ ہٹلر جیسے لوگوں کو بنانے کی دوبارہ کوشش کر رہا تھا اسی طرح ٹاسپاسٹر بھی بتا تھا کہ میں اور میری ٹیم یہاں پہ اس کیسل کے اندر آئے تھے اور اس کو چیٹنے کی کوشش کری تھی لیکن جب ہم لوگ ایک بار یہاں پہنچے تو یہاں پہ بہت زیادہ بھگرڑ مچ چکی تھی اور ہمارے نکلنے کے کوئی رستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے سارے کے سارے لوگوں نے اوڈیسا ماسٹر کو جو ہے پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کری تھی اور اس کو پکڑی لیا تھا جبکہ میں جو ہوں اس کے سائنٹس گارسچ سے جا کے خود بات کر رہا تھا لیکن جب تک میں وہاں پہنچا تو اس ڈاکٹر کو ایک گولی لگ چکی تھی لیکن ابھی بھی وہ زندہ تھا اور اس سے میں کچھ باتوں کے سوال کے جواب نکالی سکتا تھا اور ویسے بھی وہ اپنیز پوری کی پوری سکین کو باتا ہے بغیر وہ مرنے تو والا ہی تھا ہی نہیں کیونکہ وہ ایک فرگن نازی تھا اور نازیز ہمیشہ مرنے سے پہلے بھی اس بات کو پروف کر کے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سارے کے سارے لوگوں اور خاص کر امریکنز کے اوپر بہت زیادہ سپیریئر ہیں تو اس لیے اس کا مو تو بند ہونا نہیں تھا اور وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنٹس بیسے کے لیے ٹونی مانسٹرز کو بتاتا ہے کہ نیچر ورسیس نیچر یہ جو ایک بہت زیادہ پرانی پرابلم چل رہی ہے ہمارے بیچ میں تھرڈ ریچ فیل ہو گئی ہے لیکن اس لیے نہیں کہ ہمارے اندر پیور آرین بلڈ موجود ہے لیکن اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو بہت زیادہ لمبے ٹائم تک ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کری ہے ہم نے اپنے سوسائٹی کے اندر ایسے جیسے فردمنٹلز کو دال دیا ہے جو کہ اب تم ان سے کبھی نکال نہیں سکتے ہو تم ان کی سوچ کو اب بدل نہیں سکتے ہو لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ بھلے ہی تھرڈ ریچ فیل کیوں نہیں ہو گئی ہو ہماری جو فورت ریچ آنے والی ہے وہ ساری کی ساری اس نالج کے ساتھ آئے گی جو کہ ہمارے پیوریسٹ آرین بلڈ کے اندر موجود ہے ایڈاو فیٹلر ہمسیل وہ اسی کے ووم سے فیدہ ہونے والے ہیں اب کے بعد ہماری پوری کی پوری جنریشن وہ ایڈاو فیٹلر کے ہی ڈی ای نی سے بننے والی ہے وہ سارے کے سارے بچے سوپر مین ہونے والے ہیں نوٹ جس فیزیکلی بڈ منٹلی بھی میں نے ایک زبردست قسم کا پرائیمر جو ہے وہ ڈیوالپٹ کر رہا ہے جو کہ دماغ کے پوٹینشل حصوں کو انلوک کر دیتا ہے جس کے ذریعے دماغ نولیج کو اس طریقے سے ایبزورپ کرنے لگتا ہے جس طرح سے سپنج پانی کو ایبزورپ کرتا ہے یہ پوری کی پوری موڈیفکیشن جو کہ ایک ایسٹروائٹ کی طرح کام کرے گی یہ انسان کے فیزیکل اور منٹل پوٹینشل کو اس طرح کیسے انلوک کر دے گی اور وہ ہر ایک نولیج کو بہت شارٹ ٹیم کے اندر حاصل کر پائے گا اور وہیں سے وہ ڈاکٹر بتایا تھا کہ اس طریقے سے کافی سالوں کے ایکسپریمنٹیشن کے بعد میں نے جو ریڈ آف ہٹلر کی یہاں پہ دماغ کے حصوں کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس کی پوری کی پوری کالیٹیز کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے ایک بار جب یہ میں نے فارمول اپنے لوگوں کے اندر لگا کے چھوڑ دیا تو وہ جو اس سارے کے سارے چیزوں کو ایسے ایبزورپ کریں گے کہ جیسے وہ خود ہی ہٹلر ہیں اور میں نے یہ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے اوپر اور وہ بہت زیادہ سماندار طریقے سے سکسیسفل بھی نظر آیا ہے اور وہیں سے ٹونی بتا تھا کہ میں نے اس سارے کے ساری باتوں کو سنا تھا اور دیکھا بھی تھا کہ کس طریقے سے اسی ٹاؤن کے اندر اس نے کچھ لوگوں کے اوپر یہ ایکسپریمنٹ کر رہا تھا اور وہ بالکل بدل چکے تھے ان کے جو سکلز ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہو گئی تھے اور یہ پرائمر کام کرتا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی وہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا جو کچھ بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ آرڈی کر چکا تھا اور وہ یہاں پہ جو باتیں کر رہا تھا وہ کوئی بلف نہیں تھا لیکن ان دا مین ٹائم میں جب میں یہ ساری کے ساری باتیں اس ڈاکٹر سے اگلوا رہا تھا کسی نے اچانک اس چیز کو شارٹ کر دیا جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا پورا کا پورا کیسل جو اس دھماگے کے اندر آ گیا اور وہ بہت جل برباد ہونے والا تھا اس ڈاکٹر کے پاس وہ چانس کبھی موجود تھا ہی نہیں کہ وہ اس فارمولے کو فوراں سے ریپلیکٹ کر پاتا اور وہ سارے کے سارے اس کے پاس نوٹس موجود تھے وہ بھی بہت جل اب اس آگ کے اندر جلنے والے تھے لیکن اسی نیرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایجنٹ آتی اور کہتی کہ ٹونی ٹونی تمہیں یہاں سے فوراں باہر نکلنا ہوگا یہ کیسل گرنے والا ہے ٹونی کیا تو مجھے سن رہے ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پل بیسیکلی ٹونی ماسٹرز ہوتا ہے وہ اس پورے کے پورے سرم کو اپنے ہی اندر لگا لیتا اور کہتا ہے کہ آئیم سوری ٹونی سے مرسیڈز بلتی ہے کہ ہاں میں نے اس پوری کی پوری چیز کے بارے میں ایک آرٹیکل کے اندر ایک بار ضرور پڑھا تھا لانگ ٹرم ایکسپوجر جو ہے وہ تمہارے ہپو کیمپس کو جو ہے ڈیمیج کر دیتا ہے اور یہ تمہارے دماغ کا وہ پارڈ ہو جو ہے جو کہ تمہاری میموریز کو ایک ساتھ جوڑتا ہے تو اس لئے اب جا کے یہ سارے کی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ تم اپنی آخر کار ان ایکسپلیٹ میموریز کو ایکسس کرنے میں تنظر ٹربل کیوں محسوس کرتے ہو یہ سارے کے سارے کینسٹر جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ اس پوری کی پوری ایکسپلوجن کے اندر ضرور کھل گئے ہوں گے جیز یہ سارے کے سارے ہیٹلر میموریز کا جو جو جوس یہاں پہ گر رہا ہے یہ بہتہ وہ ان فارے کے سارے ویلیجرز کے پاس پہنچ گیا ہوگا اور سی کی وجہ سے جو سارے کے سارے ویلیجرز ہمیں نظر آئی تھے نیچے جو کہ بلکل ہیٹلر کی طرح دیکھ رہی تھے وہ اس لیے دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہٹلر کا ڈی این اے موجود ہے تو وہیں سے ٹونی اپنا سر پکڑے دور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں بیسٹ بنوں اور اس لیے میں نے اس سارے کے سارے چیز کو اپنے اندر انجیکٹ کر لیا لیکن اس پوری کی پوری چیز نے میری سارے زندگی کو برباد کر دیا تو مرسیڈز اس کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ میں بھی تم اس چیز کو چینج کر سکتے ہو تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ ہاریبل چیزیں کری ہیں اس سارے کے سارے چیزیں جو میں نے کر رہی ہیں ان کو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ کتنی بوری ہیں لیکن میں کوئی یاد نہیں کر پا رہا ہوں تو وہیں سے مرسیڈز آ کے بولتی کہ تمہیں یہ سب یاد کرنی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ تمہارے لیے یہ سب کچھ یاد رکتا ہے دی اور وہ سب کچھ جانتا ہے تو وہی سے وہ بولتا ہے کہ سرہ ایک منٹ تم نے ابھی یہ بھی کیا کہا تو وہی سے وہ کہتی کہ اور ساری کی ساری باتیں جانتا ہے وہی تمہاری ساری کے ساری انفرمیشن کو استعمال کر رہا ہے نا جو کہ تمہارے پاس سے جڑی بھی ہیں تاکہ وہ تمہیں منپلیٹ کر سکے لیکن اگلے پر ہم دیکھتے کہ تاسک ماسٹر کی میموری اقدم سے کھڑکتی ہے اور اس کو وہی بات یاد آتی ہے جب وہ اس ٹیلی فون کے پر بات کر رہا تھا جہاں پہ اس کو آواز آتی ہے کہ this is the hub اور ہم نے تمہاری next job کو arrange کر دیا ہے اور وہی سے وہ بولتا کہ مجھے نہیں بتا کہ میں کون ہوں تو وہی سے اگلے پر اس کو یہی آواز آتی ہے تمہیں اپنے آپ کو جاننے کے لیے کوئی reason چاہیے بھی نہیں کیونکہ تمہارے بارے میں سب کچھ وہ جانتا ہے اور سب جانتا ہے اور یہی سیم بات ابھی مرسیڈز نے بولی لیکن وہی سے سٹیف روجز بولتا ہے کہ wait a minute wait a minute تو تم کیا مجھ سے وہ کہنے کے کوشش کر رہے جو کہ میں اس وقت سوچ رہا ہوں تو نکھ پیوڈی بولتا ہے کہ ہاں بالکل تو وہی سے سٹیف روجز بولتا ہے کہ تاس ماسٹر کہ اب تک وہ جتنا بھی سب کچھ کرتے ہوئے آیا وہ ہماری سائٹ کے اوپر تھا تو نکھ پیوڈی بولتا ہے کہ ہاں بالکل تم ٹھیک سمجھے تو سٹیف روجز بولتا ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ فیڈز نے اس کو ہائر کر رہا تھا تاکہ وہ جان وکر کو جو ہے ٹرین کر سکے تاکہ وہ مجھے ریپلیس کر سکے اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ ایم ونڈیس انیشیٹیف کے اندر اس نے کیم حمود کے اندر بہت زیادہ ریکریوٹس کو بھی ٹرین کیا ہے لیکن کیا تم سچ میں یہ بھی کہنا چاہتے ہو کہ کس طریقے سے وہ all the time جو ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کے پیچھے تم لوگ موجود تھے سارے کے ساری چیزیں جو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کرتا وہ صرف ایک 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 تھا یہ سچ میں ایک بہت زیادہ irresponsible reckless ایکٹ ہے اور کیا تم اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہو کونی سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ جتنی بار بھی تمہیں مارنے کیلئے آیا تھا وہ سچ میں تمہیں مارنے کیلئے آیا تھا دیکھو یہاں پہ ایک چیز ہے تاس ماسٹر کے بارے میں جو کہ مجھے تمہیں بتانی ہے کہ یہ جو سارے کے ساری پاورز اس کے پاس موجود ہیں اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اس کو اس بارے میں یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے اس کو یہ بات یاد ہی نہیں رہتی کہ وہ ہمیشہ سے ایک اچھا ہی آدمی تھا انصر میں جو سارے کے سارے خرابی ہے وہ اس کے ہینڈلر کے اندر ہے جو کہ اس کو ایک بندوق کی طرح ایم کر کے فائر کرواتی ہے وہی سارے کے ساری انفرمیشن اس کو پاس کرتی ہے وہی سارے کے ساری انٹرنٹ کو گیدر کرتی ہے اور اس تک پہنچاتی ہے تو سٹیف روجز بولتا ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ کہ آخر کار اس کی ہینڈلر کون ہے لیکن اگلی ہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹاس ماسٹر جو وہ بیسیکلی مرسیڈز کے شلڈر کے اوپر اٹیک کرتا ہے گن سے وہی سے وہ کہتی کہ وات دہ ہیل آخر کار تمہارے دن مسئلہ کیا ہے تو ٹاس ماسٹر بولتا ہے کہ تمہاری آواز وہ ساری کی ساری باتیاں میری دماغ میں واپسی آ رکھی ہیں میں تمہاری آواز کو پہچان چکا ہوں تم ہی ہونا تھا ہب تم ہی ہو جو کہ اور کے لئے کام کرتی ہے آخر کار ان سارے کی ساری باتوں کا مقصد کیا ہے تم ان سارے کے سوالوں کو میری پیچھے لگا رہی ہو جبکہ تم ان سب کے آنسر کو جانتی ہو آخر کار تم مجھے یہاں پر کس قسم کی چیز کے اندر فسانے کی کوشش کر رکھی ہو کوئی سے مرسیڈ بولتے کہ مجھے نہیں پتا جب بھی یہ تمہارے ساتھ ہر بار یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ اسی طرح سے ہوتی ہے کیا تمہیں سچ میں یاد نہیں ہے کہ آخر کار میں کون ہوں تو ٹاس ماسٹر بولتا کہ کیوں نہ تم مجھے بتا دو کہ آخر کار تم کون ہو اور اگلے بل ہم دیکھتے کہ وہاں پہ مرسیڈز ہوتے اس کو بولتی ہے کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تمہاری بائیف ہوں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ مرسیڈز وہی جو ہے ذرا اصلا دی اورگ ہے جو کہ اس کو ساری کے سارے چیزوں کے طرح پوائنٹ آؤٹ کر کے اس سے سارے کے سارے مشنز کرواتی ہے اور وہ ہمارے پاس اس سے بڑا خلاصہ یہاں پہ یہ آیا ہے کہ یہ مرسیڈز یعنی کہ دی اورگ ذرا اصلا کوئی اور نہیں بلکہ وہی جو ہے ٹاس ماسٹر کی وائیف بھی ہے اور سٹیف روجز بتا دے کہ ہمارا ٹارگٹ جو ایک بہت چھوڑا سا ایریا ہے جو کہ انہیویٹنٹ لینڈ ہے جس کا نام ٹیرہ ڈیل فیو گو ہے اور دیکھا جائے تو یہ دنیا کے کسی نقشہ کے پر موجود نہیں ہے ایکسیپٹ وہ نقشہ جو کہ نیک فیوڈی نے ہمیں دیا ہے یہ جو ہے ذرا اصلا شیلڈ کا ایک پرانا بیس ہوا کرتا ہے جس کو اور جو ہے اپنے بیس و آپریشن کی طرح استعمال کرتا ہے تو وہ اسے اینڈ وینڈ بلتا ہے کس کی بات کر رہے ہو تو تو بلیک وڈو بولتی ہے دا اور جو کہ ایک انٹرنیشنل کرمننس کا میوچل ایٹ سوسائٹی ہے اتنی ازاد بھی شرمندے والی بات نہیں ہیں کیونکہ ہر بات تو میں نہیں پتا ہو سکتی ہے اور یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں کو تک نہیں پتا تو مون نائٹ بولتا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو میں ان لوگوں سے ملنے کے لیے بہت زیادہ ویتاب ہوں کیونکہ میں آج تک ان کو صرف ایک میت سمجھتا ہوں لگتا ہے کہ ہماری بیچ کچھ کامن ضرور ہے تو سٹیو ریلز بولتے کہ یہ کوئی میت نہیں ہے ایونجرز یہ صرف ایک جھوٹ ہے دا اور جو وہ ہمیشہ سے شیلڈ کا ایک پرنٹ رہا ہے میں تو یہاں پر جون ٹاسٹ ماسٹر کو اپنا پرائیمری ٹارگٹ بھی نہیں مانتا ہوں بلکہ یہ عورت جس کو تم دیکھ رہے ہو میرے حساب سے یہی ہماری ٹارگٹ ہونی چاہیے اس کا نام ہے مرسیڈز میسٹ جو کہ ایک وقت میں شیلڈ کی لیول تھری کی ایجنٹ ہوا کرتی تھی یہی جو ہے دی آرک کو چلاتی ہے اور ٹاسٹ ماسٹر کو بھی اس نے ہی وہ سارے کے سارے مٹیریل ٹریننگ اور ساری کے سارے اسیسنس پروائیڈ کری ہے ٹاسٹ ماسٹر کو اور وہ ساری کے سارے انٹل بھی ٹاسٹ ماسٹر کو ہی پروائیڈ کرتی جو الگ الگ مشنز پر جا کے وہ ختم کرتا ہے اس نے اور ٹاسٹ ماسٹر نے ملکہ ان سارے کے سارے انٹل کو جمع کر رہا ہے جس کو فیوری کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک انیویلیوبل انٹل ہے جو کہ ایم ہائیڈرا اور اس طرح کی دوسری اورگرنیسیشنز کی بارے میں ہے لیکن جب شیلڈ جو ہے ڈیزولف ہوئی تو مرسیڈ جو ہے وہ اکیلے ہی نکل پڑی ان سارے کے سارے چیزوں کو ختم کرنے کے لیے وہ ابھی بھی نکل پڑی کو انفرمیشن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے جب اس کو ٹھیک لگتا ہے لیکن یہ جو آپریشن تھا یہ بہت زیادہ ایک روگ آپریشن تھا جو کہ ان سپروائز تھا بائی ملٹری اور سیویلین آتھارٹی لیکن یہ سارے کے سارے جو آپریشنز کیا کرتی تھی وہ روگ آپریشنز ہوا کرتے تھے جس کو کوئی بھی سپروائز نہیں کر رہا ہوتا نہ ہی کوئی ملٹری کا آدمی اور نہ ہی کوئی سیویلین آتھارٹی تو اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس کے کاموں کو شٹ ڈاؤن کرنا ہی ہوگا اور اگر اس نے کسی بھی قسم کا کرائم کو جو ایک کمنٹ کیا ہے تو ہمیں جو اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹاس ماسٹر کو بھی اپنے حراست میں لینا ہی ہوگا کیونکہ وہ دونوں ملکے ہی سارے کے سارے کام کر رہے تھے لیکن وہی سے ویلکیری بولتی کہ کمانڈر آپ کی یہ ساری یہ ساری بات ہے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم اس بات کو بھی نہیں بول سکتے کہ ٹاس ماسٹر اور اس کی بیوی نے ملکے جو کچھ بھی کام کی ہیں اس نے لاکھوں کی زندگیاں ضرور بچائی ہوں گی تو میں اسے کیپٹن بولتے کہ تمہاری بات بلکل درست ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن میں اس بات کے اوپر بلیو نہیں کرتا ہوں کہ جو چیزیں انہوں نے کری ہیں جس طریقے سے کری ہیں وہ اس سب چیزوں کو جسٹیفائی کرتی ہیں ہماری سائٹ جو وہ رولز کے اوپر انگیجمنٹ کر کے چلتی ہے ہمیں رولز کو فالو کرنا ہوتا اور یہی چیز جو ہمیں ایک رائٹ سائٹ کے اوپر لاکے کھڑا کرتی ہے میں اس وقت یہ باتیں نہیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے ٹیرریسٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں نو میٹر وہ ٹیرریسٹ کتنا بھی زیادہ نوبل کیوں نہ ہو لیکن اس کی انٹینشنز ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہیں تو میں اسے مون نائٹ بولتا ہے لیکن سٹیف روجرز جس طرح سے ہماری پوری کی پوری آرگانیزیشن سیڈوز کے اندر سے کام کر رہی ہے ہمارے بارے میں کسی کو نہیں پتا تو ہم بھی لوگوں کے بھلائے کے لیے کام کر رہی ہیں تو ہو سکتا کہ وہ بھی اسی طرح سے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہو میرے خاصے میس مرسید جو ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ دیتی ہیں اور اسی لیے وہ یہ سارے کی ساری چیزیں کر رہی ہیں تو ان سے اینڈ وین بولتا ہے ہاں ہی تم لوگوں کی باتیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن ہم ان سب کے ان تک یہ نہیں پھول سکتے ہیں کہ ٹاسک ماسٹر کے پاس ایک میموری تنگ بھی موجود ہے یعنی کہ اس کو یہی آدمی رہتا ہے کہ وہ کس کی سائٹ پر اور کس کی سائٹ پر رہی ہیں جو کہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے اور جو میسیز اس کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے آج تک اس کو یہ بتانے کی کوشش نہیں نہیں کریں کہ وہ کس کے ساتھ ہے تو میرے خیال سے وہ صرف ایک عورت ہونے کا رول پلے کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاسک ماسٹر مرسیڈز کو لے کے آگے بڑتا اور کہتا کہ چلتی رہو تو وہ کہتی کہ ٹونی پلیز میں تمہیں سچ کہہ رہی ہوں تو ٹاسک ماسٹر بولتا کہ مجھے یاد دلاو کہ آخر کار مجھے تمہارے پر وشواس کیوں کرنا چاہیے کیونکہ جب سے ہم دونے ایک دوسرے سے ملے ہیں تمہیں اپنا جو بھی موں کھولا اس کے ذریعے تمہیں صرف مجھ سے جھوٹی بولا اور کچھ بھی نہیں تو مرسیڈز بولتی کہ میں صرف یہاں پہ آدھا سچ بول رہی تھی اور میرے پاس اس کے راوات آدھا چوائسز بھی نہیں تھی کیونکہ جس کسی نے بھی تمہارے سر کے اوپر اس پوری کے پوری باؤنٹی کا رکھا ہے یہ بات کلیر کر دیتا کہ وہ لوگ میرے پیچھے بھی ہیں یعنی دی اور کے پیچھے مجھے جو ان سارے کے ساری چیزوں کو فلاش آؤٹ کرنا تھا تاکہ میں اپنے کور کو بلو نہیں کر سکوں میں اس بات کو جانتی تھی کہ وہ ڈائنر وہ سب سے پہلی جائے گا تمہاری میموری پلیس کے اندر جہاں پہ تم جاؤ گے اور اپنی سارے کے سارے مشین کے ہنڈ کو شروع کرو گے تو اس لیے میں وہاں پہ ایک ویٹرز کے روپ میں گھز گئی تاکہ میں تمہارے ساتھ وہاں سے ایک ساتھ آگے بڑھ سکوں ہم اس پورے کے پورے تریٹ کو ایک ساتھ مل کے جو ایک کامپلش کر سکتے سے نمٹ سکتے ہیں جس طرح ہم ساری زندگی ایک ساتھ مل کے سارے کے سارے کام کرتے آئے ہیں ایک ساتھ اور اگلے بھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیلز یہاں پہ جنگل کے اندر سے ایک دروازہ کھولتی ہے جو کہ کچھ اور نہیں بلکہ وہی بیس ہوتا ہے جس کے بارے میں سٹیف روڈرز بات کر رہی تھے تو وہی سے ٹاس مانسٹر پلتے ہیں کہ میں اس جگہ کو جانتا ہوں یہ تو ایک اور کمرہ ہے میری میموری کے اندر یہ شیلز کا ایک سیف ہاؤز جہاں پہ میں بیس کیا کرتا تھا جہاں سے میں ہم نے سارے آپریشنز کیا کرتا تھا تو مرسید بلتی کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا تب تک یہ شیلز کا بیس ضرور تھا لیکن جب یہاں پہ یہ سارے کے ساری ریڈ ہوئی تھی کیسل کے اوپر تو یہ بیس جو ہے اب شیلز اور انستعمال کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس پوری کے پورے بیس کو ہم نے ایبزورب کر لیا تھا اور اوڈیسا کے سارے کے سارے پروجیکٹ کے اوپر مل کے یہی کام کر آئے یہی وہ جگہی جہاں سے ہم نے دی اور کو شروع کر رہا تھا اور اس پوری کے پوری چیز کی شروعات صرف ہم دونوں نے مل کے ہی کری تھی اور جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت بھی میں ابھی تمہارے ساتھ موجود ہوں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں لیکن ٹاس مانسٹر بولتا ہے کہ نہیں نہیں تم سچ نہیں کہہ رہی ہو یہاں پہ کچھ اور بھی ایسی بات ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن تم مجھے نہیں بتا رہی ہو میں جاننا چاہ رہا ہوں میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں لیکن پھر بھی نہیں جان پا رہا ہوں ایک اور چیزیں مجھے بتاؤ کہ آخر کار وہ کیا چیز ہے جو تم اسے چھپا رہی ہو تو مرسید بولتے کہ آئیم سوری لیکن میرے پاس کوئی سیکرٹ نہیں ہے تمہیں بتانے کے لیے میں جانتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں تمہیں ایک وزن محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ سارے کے ساری امپلیکٹ محمولیز اچانک تمہارے پاس آگئی ہیں یہ سارے کے سارے کوشن تمہارے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ٹاس مانسٹر نے آج تک یہ سارے کے سارے چیزیں کری ہیں تو کیوں کری ہیں لیکن نیوریولوجس جو اس پوری کی پوری چیز کو کہتے ہیں اور یہ ایک طرح کا ایفیکٹ ہے جو کہ تمہارے دماغ میں اس وقت ہو رہا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ریڈ شرڈ اور اس کے سارے کے سارے کریمداد آرگریزیشن وہ ٹاس مانسٹر کی سارے کی ساری باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں اس کے بیلڈ کے ذریعے اور کہتے ہیں کہ واہ کیا تم لوگ اس بات کو سن رہے ہو کہ اورک زراصل کچھ اور نہیں بلکہ شیلڈ کا ایک پرنٹ ہوا کرتا تھا ٹاس مانسٹر جو وہ شیلڈ کا ایک سپیشل نیڈ بچہ ہے آئی لفڈ اٹ اب تو میں بہت زیادہ جلدی کرنے والا ان لوگوں کو مارنے کے اندر کیونکہ اب ساری کسی چیزیں میں پتا چل چکی ہیں ہم جان چکے کہ اتنے ٹائم سے جو اور ہمیں چلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ دراصل کچھ اور نہیں بلکہ شیلڈ کا ہی حصہ تھا اب ان سارے کے ساری ورلڈ سیکریٹ سوسائیٹیز کی لیڈرشیف وہ میرے ہاتھ میں آ جائے گی یعنی منینز انٹرنیشنل لیبرٹی فرنٹ کے ہاتھ میں تو وہی سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اور اسی طرح ہمیں اگلے بل دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سارے کے سارے سائرنس بجھنا شروع ہوتے ہیں تو مرسیڈز بولتی ہے کہ پروکسیمیٹی علام بجھ رہے ہیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے کوئکلی مجھے فورن سے ایک گن دے دو تو ٹارس ماسٹر بولتا ہے کہ مجھے ایک اچھا ریزن دو یہ بات ماننے کے لیے تو کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ کمپنی آنے والی ہے اور ایک بندوق سے بہتر دو بندوقیں ہو سکتی ہیں تو ٹارس ماسٹر بولتا ہے کہ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا تو مرسیڈز بولتی کہ کیا تم مجھ پہ وشواس نہیں کرتے ہو ٹونی تو تم اپنے انسننکس کے اوپر وشواس کر کے دیکھو کیونکہ جب سے ہم ملے تو مجھ سے یہی کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں ایک اچھی پرسن ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو آخر کار تم نے اب ان باتوں کو سننا کیوں چھوڑ دیا ہے کیونکہ ابھی تو وہ ساری کے ساری باتیں سب زیادہ میٹر کرتی ہیں تو ٹارس ماسٹر بولتا ہے کہ آخر کار مجھے اس بارے میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو تم مجھ سے باتیں کر رہی ہو یہ illusion of truth نہیں ہے تو وہی سے مرسیڈ بولتی کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا لیکن اگلی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹارس ماسٹر اس کو وہ گند دیتا اور کہتا کہ چلو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس بیس کا دروازہ کھلتا اور وہاں پہ وہ ساری کے ساری organizations کے سارے کے ساری لوگ یہاں پہ ٹارس ماسٹر اور مرسیڈز کو پکارنے کے لیے آ چکے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں سے پوری کے پوری بیس کے اندر بڑھ جاتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس کی جو ایم بیلڈ کو بسکلی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے کہ وہ ہے تو یہ کہاں اور وہ ایم کو سائنٹس بولتا ہے کہ اس کو تو بلکل یہی پہ ہونا چاہیے اس کی لوکیشن یہی سے آ رہی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ ہے تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا لیکن اگلی پر ہم دیکھتے ہیں کہ تاس ماسٹر سیدھا ان کے اوپر سے آکے سیدھا اوٹتا ہے ان کو مارنے کے لیے اور وہ یہاں پہ دیر ڈیویل کا فائٹنگ سٹائل استعمال کر رہا ہے اور اسی طرح اگلے پر وہ اپنی بیلڈ کو اٹھا کے اپنے تیر سے کہیں اور لگا رہتا ہے اور وہ کچھ آدھے لوگ جو ہیں وہ اس کی بیلڈ کو ٹریک کرتے ہوئے وہاں پہ چلے آتے ہیں اور اسی طرح مرسیڈز وہاں پہ ان کے پیچھے سے آکے ان سب کو نمٹا دیتی ہے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بلیک چوپر گروپ کا ایک آدمی آکے مرسیڈز کے اوپر پیچھے سے ایجنڈے تو آپ اس کو بلکل بھی ہلکہ نہیں لے سکتے ہیں سکلز کے معاملے میں اور ٹاسک مانسٹر کی بات کی جائے تو زبردست طریقے سے اپنے سارے کے سارے سپر ہیروز کی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے جس میں وہ بلیک نائٹ کے سوٹ فائیڈنگ سٹائل کو کاپی کرتے ہوئے ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور کہتا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلی بار تب ملیتے جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی ہیلی کیریئر کے اوپر تم جو ہوں ڈیریک کی بیس فرینڈ ہوا کرتی تھی تو ہی سے وہ کہتی کہ ہاں اسی نے تو ہمیں سب سے پہلی بار انٹریڈیوز کروایا تھا ایک دوسرے سے تو ٹاسک مانسٹر بولتا ہے کہ تم نے میری دو بار باتوں کو چھکر آیا تھا اور اس کے بعد تب جا کے تم فائنلی ڈبل ڈیٹ کے لیے راضی ہوئی تھی جب ہم ڈیریک اور اس کی لڑکی کے ساتھ ایک ڈبل ڈیٹ کے اوپر گئی تھی تو مرسیڈ بولتی کہ سچ میں تمہیں اب سب کچھ یاد آنا شروع ہو گیا ہے تو ٹاسک مانسٹر بولتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر ہر چیز میں سب سے بیسٹ کو ہمیشہ سے چاہا کرتا تھا اور میری نظر میں اس سب تم بیسٹ ہوا کرتی تھی اور میں تمہارے بارے میں اس وقت سوچنا کبھی بند ہی نہیں کر پا رہا تھا اب جیسا کہ میں تمہارے ساتھ میاں پر لڑ رہا ہوں تو میری مسل میموریز وہ سب کچھ باپسی لے کر آ رہی ہیں تو مرسیڈ بولتی کیا تمہاری ویڈنگ یاد ہے کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم کس گانے کے پر ڈانس کر رہی تھے تو وہیں سے ٹونی ماسٹر اپنا ہماکس اتار دار کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے وہ بیچ بوائز کا گانہ تھا ہیروز ان ویلن جس کو میں وہاں پر اس سائنر کے اندر سن رہا تھا او گوڑ آخر کار میں یہ بات ہے کیسے بول سکتا ہوں لیکن اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریڈ شرٹ آتا ہے اور زبردست طریقے سے اس کے موں کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا اچھا تو تم آرین فسٹ کا سکریمنگ میرے اوپر کرنے والے ہونا نہیں نہیں ہے بہت زیادہ پرانا ہو چکا اور میرے اوپر کام نہیں کرے گا میرے سارے کے سارے فائٹنگ سٹائل جو ہیں وہ بہت ہوم ورڈ والی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ لوگ پرندوں کی ایوالڈ فارم ہیں تو اس لیے میں نے ایم سے اس طرح کے ڈریکس کو حاصل کرے جس کے ذریعے میں نے سکیلیٹن کے اندر چینجز کریں اور میں نے شیار کے سکیلیٹن جیسا اپنے سکیلیٹن کو بنانے کی کوشش کریں تاکہ میں ان کے فائٹنگ سٹائل کو ماسٹر کر سکوں تو اس لیے اس وقت جو فائٹنگ سٹائل تم دیکھ رہے وہ اتنا زیادہ کامپلیکس ہے کہ تم اس کو کاپی کرنے میں بہت سال لگا سکتے ہو مطلب میرا پوئنٹ یہ ہے کہ میں تمہارے دیتے یار ہوں ٹاسٹ ماسٹر یہ فائٹنگ سٹائل اتنا ہے تو کامپلیکس ہے کہ تم اس کو ابزورپ نہیں کر سکتے ہو اور اسی طرح ہم دکھتے ہیں کہ ریڈ شرڈ یہاں پہ ٹاسٹ ماسٹر کے پر بہت بری طریقے سے ہاوی ہو چکا اور اس کو بہت زبردست طریقے سے پیل رہا ہوتا ہے لیکن میں مرسیڈ زادگیر کہتی کہ ٹونی تمہیں ٹرائے کرنا ہوگا تمہیں اس کو ابزورپ کرنا ہی ہوگا تو ٹونی بولتا ہے کہ نہیں اگر میں نے اس کے فائٹنگ سٹائل کا ابزورپ کرنے کی کوشش کری تو میری میموریز دوبارہ سے واپسی چلے جائیں گے میں سب کچھ بھول جاؤں گا اور میں تمہیں کبھی بھی دوبارہ نہیں بھولنا چاہتا ہوں ایور اگین اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیڈز یہاں پہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کی مدد کرنے کیلئے جاتی ہے اور وہ کہتا ہے تو بھی خیال سے تم دہاب ہوگی کیا میں نے ٹھیک کہا اب میں تم دونوں کو ہی جان سے مار دینا چاہتا ہوں اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے تم مروگی یا پہلے وہ مرے گا کیونکہ مجھے تو دونوں کو ہی مارنا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیسیکلی مرسیڈز کے اوپر اٹیک کرنا شروع کرتا اس کو مارنے کیلئے لیکن تب ہی وہ بولتا ہے کہ مرسیڈز میری وائف سے فوراں سے اپنے ہاتھ پیچھے کرو تو وہی سے وہ بولتا ہے کہ یو ایڈیٹ تمہارے پاس ایک بھی ایسا فائٹنگ سٹائل موجود نہیں ہے جو کہ میرے فائٹنگ سٹائل کو کانٹر کر سکے تو وہی سے ٹونی ماسٹرز بولتا ہے کہ آل رائٹ دین اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ میں تمہارے اوپر اپنے سارے سارے فائٹنگ سٹائلز کو برسانا شروع کر دوں اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ سارے کے سارے فائٹنگ سٹائلز اس کے اندر کوسٹ ریڈر سپائیڈر مین ننجا ونجا سب کے جتنے بھی سٹائلز ہیں اس کے پر برسار آ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں سے وہ اپنی تلوار نکالتا اور کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تمہیں کہہ دکھتا ہے کہ تم مجھے ہرا دوگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے میں نے اپنی سارے کے سارے زندگی کو جو اس کے لئے تیار کیا ہے اور تمہاری زندگی صرف جھوٹ کے اوپر کھڑی اور کسی چیز کے اوپر نہیں میں ایک لیبیریٹر ہوں میرا کاؤز وہ بہت دا پیور ہے اور میں اپنی اس ڈیسٹینی کو ڈیزرف کرتا ہوں لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آتا ہے تو وہی پہ تاس ماسٹر اس کے فائٹنگ سٹائل کو کاپی کر کے اس کے اوپر کک مار کے اس کو پھیکتا ہے اور وہ سیدھا نیچے جا کے زمین پہ کرتا ہے جس سے اس کی گردن ٹوٹتی ہے اور اسی گردن ٹوٹنے کے ساتھ اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہی سے مرسیڈز بولتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز یہ ڈیزرف کرتا تھا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تینکیو ٹونی تینکیو سو مچ تم نے اس کی چیزوں کو بس اتنا ہی ایبزورب کرا جتنا تمہیں اس کو سرپرائز کرنے کی ضرورت تھی شکر ہے تم نے اتنا ایبزورب نہیں کرا کہ تمہاری ساری مہموریز چلے گئیں کیا میں نے ٹھیک کہا آئی مین تم اس بات کو جانتے ہو نا کہ میں کون ہوں کیا میں نے سچ کہا بتاؤ ٹونی کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زراصل جیسا کہ ٹونی ماسٹر نے ایک نئے فائٹنگ سٹائل کو اپنے اندر ایبزورب کرا تو اس کی وہ والی مہموریز چلے گئی ہیں یعنی کہ وہ مہموریز اس کے ذریعے وہ یاد ارک پا رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے مرسیٹ کے ساتھ وہ یہاں تک آیا ہے اور وہ ساری کساری چیزیں ایک دم بھول چکا ہے اور اس کی طرف دیکھ کے اپنا مارک پہنتا ہے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہے ٹاس ماسٹر کا پورا کا پورا کریکٹر جو کہ بہت زیادہ کمپلیکس کریکٹر ہے اور اس پورے کے پورے کامک کے اندر اس کے اوریجن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھائے بھی گیا ہے لیکن نسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سٹیف روجرز اور سیکریٹ ایوینڈرز پہنچتے ہیں اور وہ جیسی اس بیس کے اندر پہنچتے ہیں تو اب سارا کا سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور ان کے سامنے آکے یہاں پہ ایک ٹیپ ریکارڈر پڑا ہوتا ہے جس کو سٹیف روجرز آن کرتے ہیں اور اس میں سے آواز آتی ہے سٹیف روجرز میرا نام مرسیڈیز میزڈ ہے پیوری نے مجھے بتایا تھا کہ میں آپ کو ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں اور ڈیریکٹر نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صرف میرے اوپر بیس پرسن ہی وشواس کرتے ہیں اور باقی اسی پرسن آپ کو لگتا ہے کہ مجھے روکنا چاہیے میرا ڈیلیمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹاس ماسٹر اپنی ساری کے ساری میموریز کو بھولتا ہے تو وہ اپنے اس illusion of truth کو یاد کر لیتا ہے اور پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ شروع سے ایک برا آدمی ہے اور اس لیے وہ بورے کاموں کے اوپر ہی نکل پڑتا ہے وہ جو illusion of truth ہے وہ ہمیشہ سے اس کو ایک ویلن بناتے ہوئے آیا ہے وہی چیزیں جو کہ اس کو drive کرتے ایک ویلن بنانے کے لیے no matter کہ اس نے کتنی بار کتنے زیادہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہو no matter کہ آخر کار میں اس کو کتنی بار convince کرنے کی کوشش کی ہو لیکن اس کی جو میموریز ہیں وہ اس کے دماغ کے پر حاوی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ہے آج جو میں نے اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کری وہ میں نے پہلی بار نہیں بلکہ یہ چیزیں میں اس کے ساتھ dozens of time کر چکی ہوں میں اس کو بار بار explain کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس نے ایک طرح کا poison اپنی باڈی کے اندر دالا تھا جو کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ اس سب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ میری بات پر وشواس کرتا اور وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے یاد کر چکا ہے اس کو اپنی وائف یاد آ چکی ہے اور وہ مجھ سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ وہ آج کے بعد یہ دوبارہ کبھی نہیں کرے گا اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا لیکن چاہے وہ مجھ سے کتنی بھی بار promise کرنے کی کوشش کیوں نہ کر لے لیکن جب اس کی میموریز آکے اس کو ہٹ کرتی ہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو سمال نہیں پاتا ہے اور وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ جو کبھی کرنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس کے دماغ کے اندر سے اس کی ارلیس میموریز ہی موجود ہیں جو کہ اس کی ورس میموریز ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو بھول جاتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں اس کے لیے کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں چاہے میں اس کو کتنی بار بھی سمجھانے کی کوشش کرلوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایک بار جب اس کا سپارک آف ریکنیشن جو ہے اس کی آنکھوں سے چلے جاتا ہے تو اس کی نظر میں کوئی بھی شخص کو اس کے لیے احمید نہیں رکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتبہ دیکھتی ہوں اور وہ پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے اسی طرح دیکھنے کے ٹاس ماسٹر دوبارہ سے اپنی لائف کو ایک طرح سے ریسیٹ کر چکا ہے اور وہ دوبارہ سے ٹیلی فون کے پاس آ گیا ہے جہاں پہ وہ بات کرتا ہے کہ ہیلو تو وہی سے آواز آتی ہے کہ ٹاس ماسٹر تو کہتا ہے کہ یہ کون ہے تو وہی سے مرسیڈ گلتی کہ اس لیے سٹیف روجرز میں آج آپ کے ساتھ نہیں چلنے والی ہوں اور میں آپ کے ہاتھ کبھی بھی نہیں لگوں گی میں اپنی ساری زندگی اسی طرح ٹاس ماسٹر کو وہ ساری کے ساتھ انٹل دیتی رہوں گی اور اس کو ورہ الگ الگ مشنز کے اوپر بھیجتی رہوں گی کیونکہ یہ میری یہ ذمہ داری ہے ٹونی جو ہے وہ میرے بغر فنکشن نہیں کر سکتا ہے جب تک میں اس کو کنٹرول نہیں کروں تو وہ کچھ نہیں کرے گا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور اس کی جس طرح کی کنڈیشن ہے یہی ایک ذریعہ جس کے ذریعہ میں اس سے قریب رہ سکتی ہوں اس کے پر نظر رکھ سکتی ہوں میں اپنی طرف سے یہی بہتر کر سکتی ہوں کہ میں اس کو اچھی دیریکشنز میں جنوں دیریکٹ کروں اور اسے اچھے کام کرواؤں کیونکہ وہ میرے ایک ہزبن ہے اور میں اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکتی ہوں جو کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے میں جانتی ہوں ان ساری کے ساری باتوں کو لیکن وہ نہیں جانتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرسیڈ اس سے بیسیکلی بات کر رہی ہوتی ہے دہ ہب بن کے دی اور بن کے اور کہتی ہے کہ یہ دی ہب بات کر رہا ہے میں اور کے ساتھ ہوں تو کہتا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں تو مجھے اسے مرسیڈ دوبارہ سے وہی ڈائلوگ بولتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں ہمیشہ سے کہ تم کون ہو اور اب میں نے تمہاری لئے تمہارے نیکس آسائیمنٹ کو تیار کر لیا ہے دی اینڈ سو اسی کے ساتھ ہمارے پاس تاس ماسٹر کی یہ سیریز اینڈ ہوتی ہے اور میں ایک ہم شور کہ آپ لوگ اس سیریز کو دیکھنے کے بعد تاس ماسٹر کے کیریکٹر کے بہت بڑے فین ہو گئی ہوں گے اور اب آپ اس سیریز کو دیکھنے کے بعد جو ہمیں ماول سینیمیٹک یونیورس کے اندر تاس ماسٹر دکھائے گیا تھا بلیک ویڈو موی کے اندر اس کو بھر بھر کے گالیاں دینے والے ہیں مطلب کہاں یہ تاس ماسٹر کہاں اس کی زبردست طریقے کی اوریجن بیک سٹوری اس کے زبردست طریقے کا اوریجن ہمیں پاورز کا دکھائی گیا اور اس کے بعد ہمیں ایم سیو کے اندر جو تاس ماسٹر دکھائے گیا وہ اس کے رتی برابر بھی نہیں تھا تو میں چاہتا ہوں کہ ماول سینیمیٹک یونیورس کے اندر تاس ماسٹر کو دوبارہ سے انٹیوز کروائے جائے اور ہمیں بتائے جائے کہ اصلی تاس ماسٹر ذرا سے یہ ہے وہ صرف اس کے ایک کوپی دی ہے اس طرح خوش تھا کیونکہ میں تاس ماسٹر کے کیریکٹر کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں اور خاص کر اس کامک سے آپ کو جو ہیں بہت طرح ڈیڈپول جیسی وائپز آ رہی ہوں گی تو جیسا کہ اب ڈیڈپول آفیشلی ماول سینیمیٹک یونیورس کا حصہ بنی چکا ہے تو کیوں نہ ہمیں ڈیڈپول ورسیس ٹارس ماسٹر دیکھنے کو مل جائے تو مزہ ہی آ جائے گا so guys with that being said آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا